ہم نے شروع کیا تھا پی سی ڈی سنیسنس این اپسی این اور آج ہم فائنل ٹیچ دیں گے پی سی ڈی کو اور اس کے ساتھ ہم آج چھوٹا سا ٹاپک جو ہے اپسی این کا کور کریں گے اور ساتھ میں ہم نے اپس نیسنس کو دیکھنا ہے ایٹ ہول پلانٹ لیول تو ابھی تک ہم نے سیلولر لیول پہ جو ہے اس نیسنس کو پڑھا ہے اب ہم ہول پلانٹ لیول پہ اس نیسنس کو دیکھیں گے اس کا کس طریقے کا بیہیوئر ہوتا ہے اس کی سٹڈیز کیا کیا ہیں اور کون کونسی چیزیں اس کو کنٹرول کرتی ہیں اور کون کونسی چیزیں اپس میں کلیکٹ کرتی ہیں اس کو ہونے کے لیے یا روکنے کے لیے اور اس کے ساتھ اپسی این کو آج انکور کریں گے انشاءاللہ تو لیٹس سٹارٹ تو ہم نے جو لاس ٹائم سٹارٹ کیا تھا سیلولر لیول پہ سنیسنس اس کا ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ رہ گیا تھا ہمارے پاس اور وہ تھا پلانٹ ہارمون کا رول ان دا سنیسنس کہ ہارمون جو ہیں ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ ہارمون جو ہیں گروت کی ریولیشن میں امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں پلانٹ کی لیکن پلانٹ ہارمون کا سنیسنس میں کیا رول ہے اور کون کون سے ایسے ہارمون ہیں جو کہ سنیسنس کو کروانے کا باعث ہیں یعنی کہ پوزکی ریولیٹرز ہیں اور کون کون سے ایسے ہارمون ہیں جو کہ پلانٹ میس نیسلس کو روپنے کا باعث ہے یعنی کہ آپ کہنے کہ اس کے نیگٹیو ریولیٹرز ہیں تو ایک چیز آپ اپنے ذہن میں پہلے بٹھا لیں کہ جب ہم کسی کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ہارمون یہ کام کر رہا ہے دوسرا ہارمون یہ کام کر رہا ہے اب ویسے تو آپ یہ پلانٹ فیزیولوجی ٹو میں ہارمونز کے مطلق پڑھ کے آئے ہوں گے چاہے آپ اس یونیورسٹی سے پڑھے آئے ہیں یا کسی بھی یونیورسٹی سے کیونکہ یہ اچھی سی کس ریبس میں ہے تو ہارمونز آپ نے پڑھے ہوں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ at a time جب باڈی میں تمام کے تمام ہارمونز at a time work کر رہے ہوتے ہیں تو اپنا اپنا کام تو وہ کری رہے ہوتے ہیں لیکن دوہ سارے ایسے ایکسپیکشن پروسیسز ان کے ہوتے ہیں جو کہ اوورلایب بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آیا ہارمون اپنا کوئی رول پلے کر بھی پائے گا یا نہیں اس کے لئے دو چیزیں جو ہیں وہ important ہیں ایک تو یہ کہ timing کیونکہ ایک ہارمون اگر ایک وقت میں کوئی کام پلے کرتا ہے perform کرتا ہے کسی activity کو ضروری نہیں ہے کہ کسی اور developmental stages پر same activity کو perform کریں so timing and progression of the senescence اور یہ کہ senescence کو کو کوئی بھی چیز یہ بھی ایک بات ذہن مراد ڈالنے کہ کوئی بھی چیز senescence کو روک نہیں سکتی کوئی بھی چیز senescence کو ختم نہیں کر سکتی slow ضرور کر سکتی ہے ختم نہیں کر سکتی Michael Jackson کی example سنیے ہیں آپ نے کبھی پڑھا اس کے بارے میں article اس نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اور بیماریوں سے دور کرنے کے لیے a number of a number of treatments اس نے کروائی مازو اس کی treatments کو پڑھتے جائیں تو آپ سوچتے ہو اتنی تکلیف سے وہ گزرا ہے اور اتنا اس نے اپنے آپ کو contamination and war infections bacterial infections اور vaccination کروا کروا کے اور ویسے بھی وہ مشہور تھا اپنی رنگت کو گورا کرنے کے لیے اس نے کافی سے treatments کروائیں لیکن اپنے آپ کو healthy رکھنے کے لیے بھی اس نے بہت زیادہ treatments لیتی لیکن ان تمام treatments ان تمام باتوں کی تکتے باوجود اس کی death ہو گئی تھی اور میں نے خیال ہے کہ کوئی بہت late age میں بھی اس کی death نہیں ہوئی میں اس چیز کو اس سے link کر رہی ہوں کہ یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ نیسنس کو کوئی روک نہیں سکتا completely آپ اس کو break نہیں کر سکتے ہاں البتہ جو processes جو بھی چیزیں جو discuss ہم کریں گے وہ اس کو trigger کر سکتی ہیں یا slow down کر سکتی ہیں مطلب regulation میں وہ آ سکتی ہیں but اس کو ختم نہیں کر سکتی اور دوسری چیز جو کہ میں نے plant growth regulators کے حوالے سے آپ کو بتائیے کہ یہ کس طریقے سے influence کر سکتے ہیں کہ یہ سنیسنس کو flexible بنا سکتے ہیں again وہی بات کہ کس time پہ وہ ہوگی وہ change ہو سکتا ہے اور کس time پہ یہ effect کر سکتے ہیں سنیسنس پہ یہ بھی metric کرے گا اور پھر میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی ہے کہ ان کے روز جو ہیں یہ آپ اس میں overlap بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ultimate آپ کو نتیجہ میں نے بتا دیا کہ it can delay the سنیسنس but it cannot stop the سنیسنس کوئی بھی process including plant growth regulators تو اس کو میں نے highlight بھی کر دیا ہے کہ same hormone ایک ہی hormone جو ہے it can act either as positive or negative تو یہ depend کرتا ہے کہ timing کیا چل رہی ہے کون سے developmental stage چل رہی ہے plant کی age of the leaf کیا چل رہی ہے کہ جس پہ آپ کسی خاص hormone کو دیکھنا چاہ رہے ہیں in other words leaf must reach a stage of maturity before that it can collect with the plant regulator کہ وہ اس پہ اثر انداز ہو سکے ٹھیک ہے ایک چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ ایک ہائی فائی philosophical بات بتائیں گے definitely وہ اس کے لئے matter نہیں کرتی اور نہ ہی وہ اس کو سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اس کو grasp کر سکتا ہے developmental age جو ہے that is required to perceive some signals to act as regulator اور ان میں پھر ہمارے پاس جو ہے وہ environmental flows بھی آ جاتے ہیں اور وہ جو regulators ہیں plant growth regulators ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں in other words you can say کہ plant before that کہ plant کا کوئی بھی part جسے ہم leaf کو example لے رہے ہیں کہ وہ respond کر سکے کہ آیا وہ کسی ایک خاص ہارمون سے یا plant growth regulator سے متاثر ہو اس سے پہلے اس کے لئے competency یا ایک خاص قسم کی age یا ایک خاص قسم کی آپ کہلیں کہ سوج بھوٹ جو ہے وہ required ہے اگر وہ اس میں competency موجود ہے تو وہ respond کرے گا other وہ respond نہیں کر پائے گا چاہے positive regulator ہو چاہے negative regulator ہو اس کے علاوہ hormones can also mediate the response of the environmental clues this is another important aspect of the plant growth regulators کہ نہ صرف بزاتے خود یہ influence کر سکتے ہیں regulate کر سکتے ہیں senescence کو بلکہ environmental clues کے حساب سے بھی یہ changes لاسکتے ہیں دیفرنٹ طرح کے stress میں دیفرنٹ طرح کے hormones ڈیفرنٹ لی وہ behave کر رہے ہوں گے اور اس کے accordingly senescence کو ڈیلے یا trigger کر رہے گے سو آپ کہہ لیں کہ overall پھر آپ دو عیسوں میں divide کر سکتے ہیں plant growth regulators کو جو کس lessons میں involved جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اور یہ بھی میں نے آپ بتا دیا کہ جو ڈیفرنٹ growth regulators ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بھی کام کر سکتے ہیں trigger کروانے یا delay کروانے میں اور یہ کہ ایک دوسرے کی antagonistic میں مطلب ایک promote اور دونوں مل کے بھی کام کر سکتے ہیں اور دونوں تینوں multiple growth regulators مل کے بھی کام کر سکتے ہیں same direction بھی اور ایک دوسرے کی مخالف سمسن بھی کام کر سکتے ہیں اور کب کام کریں گے اور کیسے کام کریں گے وہ میں پسکے سلائیڈ میں آپ کو کلیئر کر چکی ہوں So overall now we moving to word the topics کے آیا positive senescence regulators کونتے ہیں اور negative جو کہ repress کریں گے stop کریں گے stop اندر تنی word جو اس تنی چاہیے مطلب جو slow down کر دیں گے senescence کو وہ regulators کونتے ہیں تو سب سے پہلا جو positive senescence regulator ہیں ان میں نام آتا ہے اتھلین کا آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں بلکہ ڈیٹیل سے پڑا بھی ہوگا کہ یہ ایک ایسا حامون ہے جو کہ food ripening کرواتا ہے leaf aging میں involved ہے جیسے leaf aging کی طرف جاتا ہے تو اس میں اتھلین کی production بڑھ جاتی ہے اور یہ چیز بھی اس کو relate کرواتی ہے کہ senescence سے relate کرتا ہوگا اور اس کے علاوہ studies جو ہیں وہ بھی یہ بتاتی ہیں کہ جو اتھلین ہے یہ senescence کے لئے positive regulator کے طور پر کام کرتا ہے اس کے علاوہ اتھلین کا ایک اور رول بھی ہے کہ ایپسین میں بھی کام کرتا ہے اب آپ کو senescence اور ایپسین میں پرک پتا ہے نا پڑھ لیا آپ نے senescence پڑھ رہے ہمارا ٹاپک بھی ہے اور بھی زیادہ ہو جائے گا تو ایک تو یہ کہ senescence میں یہ important ہے اور دوسرا کہ ایپسین میں بھی اس کو فال آف کروانے سے جو پارٹس ہیں پلانٹس کو جیسے پروت ہو سکتا ہے برڈز ہو سکتی ہیں پلار ہو سکتے ہیں لیف ہو سکتے ہیں تو ان کو فال آف تروانے میں دی ایتھلین کا جو ہے ایک اور چیز جو کہ ایتھلین کے ریسیپٹرز کے بارے میں پڑھا ہوگا 5 ریسیپٹرز کی کہانی میں نے آپ کو سنائی تھی پلانٹ فیزیولوجی پڑھا تھا اور میں نے آپ وہاں پہ بتایا تھا کہ جو ریسیپٹرز ہیں ان کی اگر میوٹیشن ہو جائے تو ان کی میوٹیشن جائے وہ ڈومیننٹ کے طور پر ایکٹ کرتی ہے کچھ یاد ہے سبہ سیف کسی کو اس کی بات یاد ہے کہ یہ ڈومیننٹ میوٹیشن کیا چیز ہوتی ہے what is ڈومیننٹ میوٹیشن جی سبہ یہ واحد اتھرین نام تھا جہاں پہ ہم نے ڈومیننٹ میوٹیشن کے بارے میں بات کی تھی جی ڈومیننٹ میوٹیشن کیا ہوتی ہے ایسے تو نام سے بھی بتا سکتے آپ ضروری نہیں کہ آپ نے اس کے بارے پڑھائی ہو ہم جو سب سے زیادہ ایکسپریس ہو رہی ہوں ایسے چینج سب سے زیادہ ایکسپریس ہو رہی ہوں ایسے تو آپ کی جنیتکس میرے سے اچھی ہوگی کیونکہ آپ نے بہت سارے جنیتکس پڑھی ہے اور ابھی ریسنٹ پڑھی ہے جی سایف ڈومینٹ مٹیشن کیا ہوتی ہے مہم ایکسپریس ہوتا ہے یہ مٹیشن ہوتی تو یہ پاسٹیو ریسپانس پڑھتی اور اس میں وہ جو کام پہلے ہو رہا تھے پہلے سے زیادہ ہو جاتے جی سب مہم وہ ہی جو سایف کہہ رہا ہے اس میں کام زیادہ بھی ہو سکتا ملتا جلتا ہو سکتا ہے لگن اس کی ڈیفنیشن نہیں بنتی ڈومینٹ مٹیشن سے مراد ہے کہ جی مٹیشن ہوتی ہے تو جو اس کا افیٹ آتا ہے وہ باقی سارے افیٹ کو ماس کر دے ماس کر دیتا ہے مطلب اگر میں نے آپ کو اس لئے افیلین کی اگزیمٹ کر دی کہ وہاں میں آپ کو 5 ریسیپٹرز پڑھائی تھے افیلین کے 5 ریسیپٹرز ہوتے ہیں ایڈ پلازما میمبرین ٹھیک ہے اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر ان میں سے کسی ایک کی مٹیشن مٹیشن ایک ریسیپٹر میں مٹیشن جو ہے ایٹی آر وان میں مٹیشن ہوئی تو اس نے باقیوں کو بھی رول کو بھی سپریس کر دیا تو اس کی مٹیشن اس کی مٹیشن آئی جو ایٹی آر وان مٹیشن ہوئی بھی اس پہ انہوں نے دیکھا کہ سنیس سنیس گئی حالان کہ انہوں نے صرف ایک ایٹی آر وان کے ریسیپٹر جی جی ہے اس کو مٹیشن کی ہے اور باقی ساروں نے بھی اپنا کام جو ہے وہ سلو ڈاؤون کر دیا دو چیزیں اس سے پتہ چلی ہیں ایک تو ڈومینت مٹیشن کے بارے میں اور دوسری چیز جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ اتھلین کی مٹیشن سنیس ہوتی ہے تو یہ اس چیز کو بھی جو data سپورٹ کرتا ہے ریبیت اوپسیز کا دیکھا گیا ہے کہ ایٹی آر ون کی جو کی ریسیپٹر ہے اتھلین کا اس کی بیوٹوشن کرنے کی وجہ سے اس میں سنیس تھی وہ ڈیلے ہو گئی ہائیور اتھلین is not essential to the onset and progression of ڈی سنیس سنیس کمپلیٹلی رکتی بھی نہیں ہے اور یہ سنیس کو سٹارٹ کرنے کا باعث بھی نہیں ہے سٹارٹ کرنے کا باعث نہیں ہے اور نہ روکنے کا باعث ہے اس سے ڈیلے ہو جاتی ہے اگر اس کو ممیوٹیٹ کرتے ہیں یا اتھلین کو ریموو کروا دیں اور دوسرا یہ کہ شروع کرنے کا باعث نہیں ہے شروع ہونے کے بعد اس کا کام سٹارٹ ہوتا ہے سنسس acceleration effect of the is alleviated with increasing age جیسے ڈیلیف کی age بر کی ہے ہیں سنسس ڈیلیف ڈیلیف بہ تائمین is very important for plant growth regulator to act as positive or negative regulator of the سنس س many of the transcript for اخل جب خلوراکل کا ڈیکلائن شروع ہوتا ہے جو کہ سنیسنس کا پارٹ ہے سنیسنس میں خلوراکل کا ڈیگریڈیشن بھی آتی ہے تو اس میں دکھا گیا ہے کہ جو اتلین سے ریلیٹڈ جو ٹرانسٹریپس ہیں اور اسے ریلیٹڈ جو جینز ہیں ان میں اضافہ ان کی ایکسپریشن میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس ڈیٹا سپورٹ کرتا ہے اس چیز کو کہ اتلین جو ہے وہ لیف سنیسنس کو ریگولیٹ کرنے کا باعث ہے دوسرا ہمارے پاس جو پوزیٹیو ریگولیٹر ہے اپسیزک ایسید ہے اپسیزک ایسید as the name indicated it is also important in اپسیین کیونکہ نامی وہی سے نکلا ہے اپسیزک ایسید کا اس کے بارے میں بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک آپ کہلیں کہ پوزیٹیو ریگولیٹر ہے اور اے بی اے کے لیبلز کو دیکھا گیا ہے کہ جو سنیسن لیٹس ہیں اور ان کو جب ایگزوجینس اپلیکیشن دی گئی اے بی اے کی یہ میں نے سنیسن سے پرو موٹ ہوھی لی اور این نے بہت سارے ایسے جنس جنس سے سنیسن سے رلیٹیڈ جنس تھے جن کو ہم نے ایسے جنس کا نام دیا تھا سنیسن آسوسییٹر جنس ایس اے جی ایس اور ان کو انہوں نے دیکھا کہ ان کی ایکسپریشن کو اے ب اے کی وجہ سے اے بی کی اے بی کی پسٹی پچکے اور اس سے ہمیں پتا چلا کہ کیونکہ اس پریشار کوئی حرم ایکسپریشن مائی چ Programs ایکسپریشن اگلید ایکسپریشن مائی چونکہ اے بی اے بی اے انکڈ اے اللی و اے بی ای اے پوزیتیو ریبولیتر ہے اسنی ایس جان سپا ہائیور اکھلین کی طرح ABA کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ انہینسر ضرور ہے اور اس کنسیڈر کنسیڈرڈ ایس این انہینسر رہتر دین اٹریگرنگ سیکٹر آف دلیف سنیسنس تو یہ بھی ہے کہ یہ بہت زیادہ جو آپ کہلیں کہ ایک دم سے سنیسنس کو پرگر نہیں کر سکتا لیکن یہ اس کے ریٹ کو ہائی کر سکتا ہے آہستہ آہستہ اس میں پرگریسی پوزیٹیو لی سنیسنس اس کو بڑھا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھا گیا ہے کہ جو ABA کا لیول ہے انڈوجنس ABA کا لیول ہے وہ بھی ساتھ ساتھ انکریز ہوتا ہے یہ کام ہمیں پتا کیسے چلا جیسے ہم نے ایٹی آر ون کی موٹیشن کروا کے اس کو ریلیٹ کیا ہے کہ آیا ایتھلین اگر ایٹی آر ون کو موٹیٹ کر دیتے ہیں تو ایتھلین سٹاپ ہو جائے گی ایتھلین کی پڈکشن جو ہے یا اس کا کام جیسے وہ سٹاپ ہو جانا چاہیے تو کیا یہاں پہ بھی اس کا فرق پڑتا ہے یا نہیں تو اس کے لیے جو انہوں نے دیکھے کہ جن کی انوالمنٹ ہے ABA کے ذریعے اس نسل کو کروانے میں وہ ہیں نسی ٹرانسکرپشن فیکٹرز یہ میں نے ہائلرٹ بھی کیا ہوئے نسی ٹرانسکرپشن فیکٹرز بی این ٹویلپ کیا چیز ہے یہ ہیں وینڈ انٹریکٹنگ ٹو اور ان کے ساتھ وہ ان کو اوورال نام دیا گیا ہے نسی ٹرانسکرپشن فیکٹرز اور ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایسے ٹرانسکرپشن فیکٹرز ہیں جو کہ ABA کے رسپونس میں ان کے لیولز جو ہیں وہ ہائی ادھاتے ہیں ٹرانسکرپشن فیکٹرز کو اوورال ہم جانتے ہیں کہ یہ ایسے آپ کہنے کے پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ کسی جین کو جا کے ریگولیٹ کروانے کا باعث ہے اور ان کی بھی پھر کافی ساری کلاسیفیکیشن ہیں جو کہ ایسے ایکٹ کر سکتی ہیں پروٹین ایسے ٹرانسکرپشن فیکٹر تو ان میں سے نسی ٹرانسکرپشن فیکٹر کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ ان رسپونس ٹو دا ایکزوڈنس اپلیکیشن اوک ای بی اے سیلز کے اندر ان کی کونٹیٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ان کے ایکسپریشن نمانے مالے جینز جو ہے وہ ان کا ایکسپریشن جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے ایک اور بھی اے بی اے کی خصوصیت ہے کہ یہ وارٹر سٹریس میں بڑا اس کی جو کنسٹریشن ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے اور ریزن ہم جانتے ہیں کہ وارٹر سٹریس میں ایکچولی اے بی اے ٹرگر کرتا ہے سٹو میٹل ریگولیشن کو بھی سٹو میٹا کو کلوز کرنے میں یہ اے بی اے کا رول ہے اور وارٹر ڈیفیشیٹ کنڈیشن میں ایکسیسیسری ان پاکٹ ایکسیسیل کلوز سٹو میٹا پھر پلانٹ جو ہے پہلے ہی وارٹر کی دیفیشنسی چل رہی ہے اوپر سے اگر سٹو میٹا بھی اوپن رہیں گے تو پھر پلانٹ کی سویر ڈیفیشنسی جو ہے وہ یا سویر انڈر سٹریس جو ہے وہ پلانٹ وارٹر کی انڈر سٹریس جو ہے وہ آ سکتا ہے تو اس لحاظ سے بھی دیکھا ہے کہ اے بی اے وارٹر سٹریس کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے لیکن لیو سنیسنس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وارٹر سٹریس میں لیو سنیسنسی ٹرگر ہوتی ہے اور اس پہ بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹرائنگولر بنتا ہے یعنی کہ وارٹر سٹریس اے بی اے اور لیو سنیسنسی یہ آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں اور ان کے ریلیٹ کرنے میں جو جین اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ ہے اے جی یعنی کہ سنیسنس آسوسیٹیڈ جین وان تھرٹین جو ہے اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جین ایک پروٹین کو کوڈ کرتا ہے جو کہ ہے فاسفرٹیس 2C فاسفرٹیس 2C یہ ایک جنرل پروٹین ہے جو کہ آپ کہنے کے بہت سارے آپ کہنے کے ریلیٹری روز ان کو یہ پلے کر سکتی ہے تو فاسفرٹیس 2C جو ہے یہ نیگٹیو ریگولیٹری کمپوڈنٹ ہے ABA کی سگنالنگ پاتھنے کا اور یہ پروٹین جو ہے یہ انہی پرٹیس کرتی ہے سٹومیٹا کے یہ کلوئیر کو اور اس کی وجہ سے لیف سنیسنس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سٹومیٹا ہے وہ پھر اوپن ہی رہتے ہیں وہ کلوز نہیں ہوتے جس کی وجہ سے فردر سنیسنس جو ہے وہ انہینس ہو جاتی ہے اور نوکاوٹ موٹیشن جو ہے اس کی اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اگر ان کا ایکسپریشن جو ہے وہ بجائے استرومیٹا کو کلوز کروانا تھا لیکن اگر ایسے جی تھرٹین جین کو انہوں نے نوکاوٹ کر کے دیکھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو وہ سٹومیٹا کو اوپن ہی رہنے دیتا ہے وہ کلوز نہیں ہونے دیتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسے جی ون تھرٹین کی ذریعے جو ہے وہ سنیسنس میں اپنا رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے سو پرائر تو آنسٹ 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 سنیسنس یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے جین کے ٹرانسٹ کو انڈیوس کرواتا ہے لیکن جیسے ہی لیو کی ایج بڑھتی ہے تو ای بی اپنا رول جو ہے وہ چینج کر لیتا ہے پھر کیا کرتا ہے وہ سگنیلنگ کرواتا ہے اور چینجز کرواتا ہے تو انڈیوس ترانسکرپ جیسے کہ ایسے جین کے ٹرانسکرپ کو انڈیوس کرواتا ہے اور وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ بچانے کی بجائے اس کو بڑھا دیتے ہیں اور سنیسنس کو پھر موٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک اچھی ایک ایک اگزیمپل ہے جو میں آپ بتائی تھی تائم آف گروہ ریگولیٹر کے بارے میں کہ ڈیفرن تائم میں حالانکہ وہ ہی ای بی ہے اور آنسیٹ آف دی سنیسن سے پہلے وہ کلوئیر آف دی سٹو میٹا کا کام کر رہے اور آنسیٹ آف دی سنیسن کے بار جب لیف کی ایجن ہو رہی ہے لیکن دی ای بی سنیل سسٹم ہے اس کو سٹاپ کر کے ہی اپنی سٹو میٹا ہو سکے گی یا اس طریقے سے اپنے آپ کو مینج کرنا ہے کہ اپنی سنیل کو نہ کروا سکے تاکہ سٹو میٹا جو اپن ہو جائیں اور سنیل کو پرموٹ کر سکے کیونکہ لیف نے وہاں سے گر جانا ہے جس جس مونی کے سٹو کو آپ نے نام سنا ہوگا ریلیٹی ٹو دا انسیکٹ جب بائٹنگ ہوتی ہے اس کے درمیان میں پھر درمیان میں اس کے رسپونس میں پلانٹ کے اندر ایک میکننیزم جو ہے وہ ٹرگر کرتا ہے اور جس کو ہم نے سار کا نام دیا تھا سار جو ہے اس کو ٹرگر کروانے میں جس مونی کیسٹ کا رول ہے ابھی تک جو جانتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم بات کریں کہ جس مونی کی ابزوجین اپلکیشن سے یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بھی سنیس کو پرموٹ کرتا ہے اور کنٹرول ایکس سیریز سنیس جین کو یہ کنٹرول کرتا ہے ابی اپس میں جیسے دیکھا گیا ہے کہ کو آئی ون جو ہے کو آئی ون کیا ہے کروٹین کروٹائن ان سنسیٹیو ون کو کو آئی ون سے ریپزنٹ کرے جسمونک پروٹین ان دونوں کی انوالمنٹ سے جو جسمونک اصید ہے یہ ایک کی کمپننٹ ہے جسمونک اصید کے پاتھ میں کو آئی ون اور ایف باکس پروٹین جیسے کہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہے ایسی جی ون تھرٹین اس کا رول بتایا ہے اسی طریقے سے آپ کو اتھلین میں ایٹی آر ون کا بتایا ہے اس طریقے سے جسمونک اصید میں سی او آئی ون اور ایف باکس پروٹین جیسے 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 میں میڈییٹر کے طور پر کام کرتی ہیں اور ریگولیشن میں پارٹ پلے کرتی ہے سلیسنس کی اور میں آپ بتا رہی جسمونک اصید جیسے پاوزیٹی ریگولیوٹر کے طور پر کام کرتا ہے جسمونک اصید کی ٹریٹمنٹ سے دیکھا گیا ہے جیسے 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 ریگولیشن میں ایکسل ریگولیشن ہو جاتی ہے بٹ نوٹ ان دا سی او آئی ون موٹین ٹھیک ہے تو یہ پتا کیسے چلا کہ سی او آئی ون موٹین جو سی آئی ون جی ہے this is important for the جسمونک acid response with respect to senescence کی ہم نے میوٹین بنایا ہے ریبیڈ آبس کو وید ریس ریس کو آئی ون جی اور دیکھا کہ جب اس کو جسمونک اصید کی ٹریٹمنٹ دی گئی تو اس کی سنیسن نہیں ہوئی جب جسمونک acid کی ٹریٹمنٹ دی گئی اس میں senescence accelerate ہو گئی اس سے ہمیں پتا چلا کہ اگر جسمونک acid senescence کو accelerate کرنا چاہتا ہے تو COI1 gene کے ذریعے اس کام کو سر انجام دی تا ہے اس طرح سے جسمونک acid کی contents کو دیکھا گیا ہے کہ senescence جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لیول جس لائک ڈا ڈا لیول جنگ ہیں اس کے لیول میں وہ انکریز ہو جاتے ہیں 10 weeks old aerobidopsis leaves کو دکھا گیا that have been shown to have 54 more gismonic acid than 6 week old leaves 6 ہفتوں کا جو لیف اس میں جتنا gismonic acid سا 50% زیادہ 54 زیادہ gismonic acid کے levels کو پایا گیا جبکہ leave کی جو maturity وہ صرف 10 week old تھا ٹھیک ہے اس سے ہمیں کیا پتے چلا کہ جیسے senescence کی طرف leave جاتا ہے تو اس میں gismonic acid جو ہے اس کے levels ہائی ہوتی ہیں this will depict کے جو gismonic acid ہے اس کا leave senescence کے ساتھ یا triggering acceleration of senescence کے ساتھ رول ہے despite of the accumulation of the gismonic acid during both the natural and dark induced senescence the hormone is not essential for either the initiation or progressive of these senescence processes however thus the Cole Ivan mutant do not exhibit delayed leave senescence in aerobidopsis although floral abscission is delayed اچھا اس کے ساتھ ایک اور important چیز جو کہ rabidopsis کے case میں دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب Cole I1 کو mutate کیا گیا تو Arabidopsis نے leave senescence پہ کوئی حثر نہیں ڈالا لیکن flower کی جو abscission ہے اس کو اس senescence کو delay کر دیا اس سے بتا چلا کہ jasmonic acid کا Arabidopsis کے case میں زیادہ involvement جو ہے وہ flower کی abscission سے related ہے نہ کہ leaf senescence کی سے related کیونکہ leaf senescence اتنی delay نہیں ہوئی جتنا کہ flower کی اس کے floral جو پاتے ان کی senescence وہ delay ہوئی دوس jasmonic acid play an important role in the flower senescence than میں ہم حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ it is more important with respect to flower senescence rather than leaf senescence so as in the case of the ethylene aba and senescent accelerating effects of the jasmonic acid is age dependent and in Arabidopsis for example older leaves کے اندر ہمیں دیکھا ہی ہے زیادہ jasmonic جو پیار جاتا now there is another positive senescence regulator which is breast senor steroid breast steroid 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 کے طور پر پڑھا ہوا ہے اور اس کا role بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ insects biting اور اس کے علاوہ بہت سارے اور جو hormones ہیں جو کے lipid ہم کہلیں کے continuing hormones structure میں ان کے ساتھ یہ relate کرتا ہے جیسے پوزیٹیو جیسے ریگولیٹر سنیسنس کے لئے خیال کیا جاتا ہے اور دیکھا گیا کہ اس کی اپلیکیشن سنیسنس کو انکریز کرواتی ہے اور بی آر ڈیفیشن پلانٹ ہے ان میں سنیسنس ڈیلی ہو جاتی ہے جیسے کہ ارابی ڈاپسز میں اگین جیسے ہم نے اتلین کو دیکھا ہے اے بی اے کو دیکھا ہے اور اس کے لئے ہم نے جیسپونک کو دیکھا ہے تو یہاں پہ بی آر آئی ون جیسے وہاں پہ سیو آئی ون تھا یہاں پہ بی آر آئی ون جین جو ہے اس کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ وہ اگر اس کو میوٹیٹ کر دیا جائے تو جو بریسین سٹیرائید ہے اس کے رسپونس کو وہ این ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور اس کے رسپونس کو بی آئی تائیم تو اس سے بریسین سٹیرائید کو اگر آپ ایکزوجین اس کے اپلیکیشن دیتے ہیں ایکٹریٹ کرواتے ہیں اراب ڈوکس کو یہ ٹرگر کر سکتا ہے اس نیسنس کو جو کہ شو ہوا ہے اس سے رسپونس کروانے والے جین کو میوٹیٹ کر کے اور ہمیں پتہ چلا ہے جس لائک ریسٹ آگر کروانے کا بائیس ہے اگر وہ میوٹیٹ کر دیا جائے سو اس کے علاوہ سلیسنس کو ڈیلے کروانے کے علاوہ ادر فینوٹیفک آلٹریشن کو بھی ریبی دوکس میں دیکھا گیا ہے بریسین سلیسنس کی سلیسنس وجہ سے فینوٹیپک آلٹریشن ہیں بھی سلیسن 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 کیونکہ بھی ریبی سلیسن میں جو بھی وائی ٹائپ میں ڈیلی لگے اس ریسل سلیسن سلیسن اس بیلویر سلیسن 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 باری سلیسن مجھے دامدہ ہے ایک وقت شرائیں در آتی ہے یہ اس طرح جگہ بہت آمنے جیسا ہے اس طرح فرصال ملے اپنا صرف نیسلسلسلے ہیں کچھ رolinیوں کو یہ بھی کہہ کچھ رو لے ہیں اس طرف ایک رنگے آمنے سے پی فرفتے ہیں یہ جو کہہ پیتوں کے قدر کو پیتوں پیٹوں کے کے اور پیٹوں کے ڈازلسلے کے اپنا حقات ہے ایسا ہارمون کے ایک نیولی ڈسکورڈ ہارمون میں اس کی کٹیگری میں اس کو بھی نیولی ڈسکورڈ ہارمون کی کٹیگری میں ڈالا جاتا ہے اس کے بارے میں خیال کر جاتا ہے کہ یہ بھی سریسنس کے حوالے سے اگر دیکھیں اس کو پوزیٹیو ریگولیٹر میں چکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے کس طرح کی سے زیادہ مطلب میں پتا چلا ہے اگین عربی ڈ Absolutely. کو ہی ایکسپیرمنٹ کیا گیا ہے اور اس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ جو salicylic acid کے جو contents ہیں عربی ڈسکورڈ ہے میں تنکریزیے اتاہائیم کنسٹریشن بیگنس تو دیکلائن اور کنسٹریشن کی ایک کھوڈ 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 اس کھوڈ 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 ایک اس کے کی جو concentration ہے یہ انتریز ہو جاتی ہے اس کے لاؤں transcriptorm analysis has also confirmed that many of the genes those are involved in SA biosynthesis they become up regulated in the senescent leaf that's why 20% SAGs are up regulated by the SA signaling path total اگر senescent associated genes 100% اگر آپ کو سو consider کرنے اس میں 20% جو جینز ہیں وہ صرف اور صرف salicylic acid کی وجہ سے ہی trigger ہوتے ہیں یا express ہوتے ہیں کہ وہ senescent کو کروا سکیں so SA treatment induced expression of many associated genes کیونکہ 20% ایک خاصا ایک حصہ ہے so this also include the worky genes اور worky gene made worky 53 کا روز جو ہے وہ کہا جاتا ہے this act as a master switch that regulate other worky genes associated with the leaves senescent اور یہ ایسے کے ذریعے جو اپنا کام senescence کا جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے so this suggests this suggests that SA play a key role in the onset of the senescence as well as in the progression ابھی تک میں نے آپ کو جتنے بھی positive regulator بتائے ہیں ان میں اتھلین نے پڑھا ہے اپسیسی کے اسید پڑھا ہے ہم نے جیسپونک اسید پڑھا ہے اور ہم نے سیلیسیلک اسید پڑھا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ senescence کو onset کروائے تو یہی ایک واحد جو آپ کہنا کہ positive regulator ہے ان میں سے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھا ہے ان کے جو senescence کو onset بھی کروا سکتے ہیں بایدہ worky genes worky 53 genes کے ذریعے onset of the senescence progression میں بھی شامل ہیں اور onset میں بھی شامل ہیں جبکہ باقی جتنے بھی میں نے آپ کو positive regulator بتائے ہیں وہ senescence شروع ہونے کے بعد یا aging of the leaf کے بعد senescence جب ہو چکی ہوتی ہے شروع اس کے بعد وہ ان کے لیولز بڑھتے ہیں اور وہ further senescence کو accelerate کروانے کا باعث ہے اور ایک اور breastiness tegurite کے بارے میں میں نے آپ کو ایک یونیکنس یہ بتائی ہے کہ وہ نہ صرف senescence کو accelerate کرواتا ہے بلکہ senescence کو accelerate کروانے کے ساتھ تحت morphological آپ کہلیں پی جو changes ہیں fenotypical changes جو ہیں ان کو بھی کروانے کا باعث چاہے کیا کیا تک فرادی آپ کی ایک ضرورت حالات جی کوئی قویسن ہی کسی کا آیا میسیج یہی بتا آپ کو غاب ہی وقت کیوں ہو گئی ہے ہاں بلڑھنے کی بزائیں چھپ گی کہ کیا روزہ لگ رہے اپنوں کو ملتا ہے سنیسنس کی وجہ سے بھی تو فروٹ فال ہو سکتی ہے سنیسنس بیٹی پہلے شروع ہو جاتی ہے سنیسنس پروگریس کرتی ہے کافی ساری ہو چکی ہوتی ہے تو ایپسیئن آتی ہے لیکن سام ٹائم کچھ ایسے پلانٹس ہوتا ہے جن میں پری مچور ڈیٹھ بھی ہو جاتی ہے آرگنز کی مطلب جسے کچھے پھل کا ٹوٹ جانا یا کچھے برڈز کے لیول پر فلاہر کا جو ہے وہ ڈراؤپ ہو جانا تو وہ بھی ایکسیپشنل چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں لیکن اگر آپ ایک نومل پروسیجر پوچھیں تو سنیسنس بہت پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور سنیسنس کے ہونے کی وجہ سے چینجیز ایسی آتی ہیں کہ اپسیئن پھر اپنا رول پلے کرتی ہے تو سنیسنس ابھی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کہلیں کہ انیشیشن کسی حد تک تیاری شروع کر لیتا ہے اپسیئن کی پلانٹ لیکن اپسیئن ہوتی نہیں ہے وہ کافی دے بعد ہوتی ہے جب اپنا سارے وہ نیوٹرنٹ وغیرہ بیڈ بلوک کر چکا ہوگا تب پھر اپسیئن ہوتی ہے نورمل پروسیس بھی بات کر رہی ہے لیکن میرے ساتھ میں آپ کو ایکسپشنز بھی بتا دی ہیں کہ پریمچور ڈیٹس چیزے ہو جاتی ہے تو وہ اس میں ایکسپشنز آ سکتی ہے جی تو اب ہم پڑھتے ہیں about the negative اور negative میں ہمارے پاس ہے سائٹوکائنن the very famous کیونکہ سیل ڈیوین میں اس کا رول ہے تو لیو کی مچورٹی ینگ لیوز میں اور مچور لیوز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ینگ لیوز میں سائٹوکائنن کی امانت جب زیادہ ہوگی کیونکہ اس نے گروہ کرنا ہوتا ہے اور مچور لیوز میں اس کی امانت کم ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ جو ہیں آپ سنیسنس کو اس کے ذریعے جو وہ دلیئے کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ نیگٹیبلی ایفیکٹ کرے گی اس کے اوپر اس کے علاوہ آپ نے ایک بڑا ہی مشہور ایک مشہور میں اس کے کہوں گے کہ وہ بڑی انٹرسنگ بھی تھی اور بڑا فوکس کیا تھا میں اس کے اوپر میں داریٹلی اس کے اوپر لے جاتی ہوں آپ کو یہ دائیگرام اگر آپ کو یاد ہے یہ دونوں ہی دائیگرام میں رکھا علاکہ میں آپ اس کے ایمٹی ویز میں اس کو ریکال کر لیں ایک دفعہ جی سائٹوکائنن کا یاد ہے کہ یہ ہم نے بات کی تھی کہ سائٹوکائنن جس جگہ پہ سپلائی کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے وہ جو سائٹ ہے جہاں پہ آپ اس ٹیشو میں اس کو اپلائی کرتے ہیں that become the shrink of the nutrient اسی کے بارے میں یہ پورا ایکسپریمنٹ تھا جس بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو سائٹوکائنن سے ہم نے ٹریٹ کروایا ہے اس کو ہم نے جو ہے آپ کہلیں کہ سپری کیا اسے واتر سے اور اس کو یہ سپلائی کیا ہے امائنو آئیسو بیٹارک ایسڈ اور امائنو آئیسو بیٹارک ایسڈ ایسا ہم نے دیا ہے جس کو ہم نے ریڈیاکٹیو لی بلڈ کیا ہوا تھا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آئیسو بیٹارک ایسڈ جو ہے یہ کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے کیا ایک جگہ پہ جب ہم اس کی سپلائی کرتے ہیں تو کیا یہ باقی جگہ پہ کچھ سے بہن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ایکسپریمنٹ تھا اور یہ سائٹوکائنن کو جو ہم ایک ہائیپوٹسیز دے رہے ہیں کہ یہ سنک بنا دیتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ سائٹوکائنن کی کونٹیٹیز زیادہ ہوتی ہے وہ جگہ سنک بن جاتی ہے نیوٹرینٹس کی ٹھیک ہے تو آئیسو بیٹارک ایسڈ کو دیکھا گیا ہے کہ جب اس کو اس لیف پہ اپلائے کیا گیا ہے اور دوسرے لیف میں اس کی کنسٹیشن آدھا ہے تھوڑی تھوڑی سی اس کی کنسٹیشن جو ہے وہ موو کر دی گیا توورڈز آدھر لیف جس کو سمپلی سپری کیا گیا ہے وارٹر سے ٹھیک ہے دوسرے کیس میں دیکھیں کہ سائٹ اپلیکیشن 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 یہاں پہ ہے اور جو اس کے ساتھ والے لیف اس کو ہم نے سپری کر دیا ہے سائٹوکائنن یعنی کائنیٹن اس سے سپری کر دیا ہے تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ مار سوائے اس جگہ کے جہاں پہ آپ نے اپلیکیشن کی تھی اس کی علاوہ جتنا سائٹوکائنن کا سارا موو کر گیا ہے جس کو ہم نے ٹھیک کیا تھا سائٹوکائنن سے ٹھیک ہے تیسرے میں ہم نے کیا کیا کہ جس طرف ہم نے اپلیکیشن کی تھی اس نیوٹرینٹ کی جس کی ہم موو کرتا ہے کہ نہیں اسی لیف کو ہم نے سپری کر دیا ہے تو وہ کہیں بھی نہیں گیا ایون وارٹر کی سپلائی سے بھی کچھ نیوٹرین جو تھا وہ دوسرے لیف میں موو کر گیا تھا لیکن جب سائٹوکائنن ہی اس جگہ پہ دے دیا جہاں پہ سائٹ اف اپ ڈیوٹرین تھا تو آپ نے دیکھا کہ اس جگہ پہ ریٹین کیا ہے تو سنیسنس میں کیا ہوتا ہے سنیسنس میں نیوٹرینٹ مو مو بلائز ہو جاتے ہیں سنیسنگ لیف ٹوارڈ اگر سنیسنگ لیف میں سائٹوکائنن کی امانوان کو بڑھا دیں گے یا ایسے جینز کو ایسے جینز کو ایسے جینز کو ایسے جینز کو بڑھا دیں گے سنیسنگ کو دیلی کروا سکتے ہیں بار بار آپ سنیسنگ کو دیلی کیا جا سکتا ہے دوسرے ایکجیمپل ہمارے پاس یہ دوسرے لیے پلانٹ کی ہے جو لیف سائٹ پر یہ پلانٹ ایکسپریس کرا ہے ایپیٹی جین اب آپ لوگ کچھ کچھ یاد ہے کہ ایپیٹی جین جو ہے اس کو میوٹیٹ کیا گیا ہے ٹھیکی اور وہ کہتے کہ پلانٹ ایکسپریس سوری اس کو اوور ایکسپریس کروایا گیا ہے ایپیٹی جین یعنی کہ اس کو انزائم کو زیادہ ایپیٹی کروایا گیا ہے جو سائٹو کانین بناتا ہے تو یہ دیکھیں پورا جو پلانٹ ہے وہ ہیلدی این گرین ہے کوئی اس میں سنیسنس نہیں ہوئی اس کے برقص اسی کی ایج کا جو وائل ٹائپ ہے جس میں ایپیٹی جین کو یہ دونوں ایکسپریمنٹس ایکچولی اس سائٹوکارنین کا خلاصہ کرتے ہیں کہ سائٹوکارنین اس نیگٹیو ریگولیٹر کے طور پر کام کرتے ہیں اور اس کی کنسٹیشن کو اگر مینٹین کر دیا جائے یعنی کہ اگر اس کی کنسٹیشن کو مینٹین رکھی جائیں یا ہائی کر دی جائیں تو وہ پھر آپ سنیسنس کو ڈیلے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے تو پھر اس کی تھیوری میں میں بار بار نہیں جا رہی کیونکہ اس کی جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ آپ نے پڑھی دی ہوئی ہیں اور یہ دائیگرام سے ریلیٹیڈی اس ساری تھیوری وہ میں آپ کو آرڈی ایکسپریئن کر چکی اور خلاصہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے سائٹوکارنین کو ہم ایک نیگٹیو سنیسنس ریگولیٹر کے طور پر جانتے ہیں یا مان سکتے ہیں کیونکہ یہ سنکھ بنا دیتا ہے اس جگہ پہ نیوٹرین کا جہاں پہ یہ موجود ہوتا ہے تو اگر آپ ریٹ کروا دیں تو اس سنیسنس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے اوکے نیکسٹ نیگٹیو ریگولیٹر جو ہے وہ ہے ہمارے پاس سائٹوکارنین اور سائٹوکارنین جو ہے سوری سائٹوکارنین تو ہم نے پڑھی لیا ہے سائٹوکارنین ہی ہم پڑھ رہا ہے سارا سائٹوکارنین کو دوبارہ سے اس کو کچھ جو آپ کہلیں کہ اور جو پلانٹس ہیں ان میں بھی ان کے ایکسپریمنٹس ہیں تو اب اس سے نہیں ہوا رہی اس سے ریلیٹی ہیں آپ ریٹی جین سے ریلیٹی ہیں جیسے کہ زیا میز میں آپ ریٹی 3 جین جو ہے اس کی فیملی کے جین کو جو ہے وہ انٹرڈیوز کروا کے ایکسپریشن کروا کے تو دیکھا گیا ہے کہ اس کی جو ایجنگ ہے اس کو ڈیلے کروایا جا سکتا ہے یہ سنیسس کو ڈیلے کروایا جا سکتا ہے اسی طرح cytokine levels are also influenced by the concentration of the phosphate in the environment اور this cytokine also alter the expression of the phosphate and sulfate responsive genes so this suggests the interaction between these response genes کہ cytokine نہ صرف بزاتے خود as a hormone جو ہے وہ اپنے سگنیلنگ پاکے سے افیکٹ کرتا ہے اس لیسنس کو بلکہ یہ انوارمنٹ میں فوسفیٹ کی ڈیفیشنسی یا فوسفیٹ کی ایکسس ہونے سے بھی یہ influence ہو سکتا ہے cytokine کیونکہ یہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے سنیسنس کو سیکنڈ جو ہمارے پاس negative سنیسنس regulator ہے وہ ہے auxin auxin بھی بہت ہی مشہور معروف ہے اور ہم جانتے ہیں کہ auxin اور cytokine دونوں ہی مل کر کام کرتے ہیں ایک ڈیاغرام بھی تھی جو آپ کو explain کی گئی تھی جس میں auxin اور cytokine کی different concentration وہ دکھائی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ کس کی concentration ہائی ہو جائے تو کونسی چیز پر موٹ ہوگی اور اگر cytokine کی زیادہ ہو تو کیا ہوگا اگر auxin کی زیادہ ہو تو کیا ہوگا تو auxin اس لحاظ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ auxin میں نے آپ کو بتایا تھا یہ king of the hormone plant hormone ہے نہ صرف یہ بزاتے خود بہت سارے چیزوں کو influence کرتا ہے بلکہ یہ دوسرے hormones کی production اور ان کی working دونوں میں participate کرتا ہے production پہ کوئی influence کرتا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے hormones ہیں وہ produce ہوں گے یا اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے hormones کی production influence ہوگی اور اس کے علاوہ جب یہ کام کرتا ہے تو یہ اپنے کام میں بھی انٹریکٹ کرتا ہے with other hormones اور یہ مل کر پھر جو ہیں جو ان کا جو آپ کہلیں کہ جو پروسس ہے اس کو پھر یہ manipulate کرتے ہیں اس کو regulate کرتے ہیں تو auxin کو بھی پھر ہم negative ہم ان کی کٹیگری میں ڈالتے ہیں جو کہ senescence کو regulate کرتے ہیں جو ہے اگر زیادہ ہو یا supply اس کی maintain رہے تو یہ senescence کو promote ہونے سے بچاتی ہے کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ leaf کی aging ہو رہی ہے اور اس پر اتھلین کی production تب ہی ہو سکتی ہے اگر auxin کی concentration جو ہے وہ decline ہو جائے اگر auxin کی concentration ہی رہے گی تو اتھلین کبھی بھی produce نہیں ہو سکتے اتھلین تک produce ہوگی جب auxin جو ہے وہاں سے چلا جائے یہ auxin کی concentration decline ہوگی تو اتھلین کی increase کر جائے گی اور اگر auxin کی increase ہوگی تو اتھلین وہاں پہ پہلی بات کہ produce ہو گئی نہیں اور اگر ہوگا تو بہت کم جو ہے concentration جو ہے اس کی وہ دیکھی جائے گی اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپلیکیشن کی گئی auxin کی in the Arabidopsis and this led to the decrease in the expression of the SAGs یعنی کہ اس نے senescent associated genes کی expressions کو جو ہے وہ یک سامنے کے لیول کو اور com virule فو آپ دیکھنا یوں سی 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 س سی کر لیا اور یہ جو passat اس کے لئے ایسے کیا پر ایسے کی نمیاری ایسے کی لیے اس کا اوخذر لیمیٹنگ کو حدر کرلی ہے اگر آپ کو اوخذر کی بیسنثیس یاد ہے آپ کو وقت اوخذر کی خیمت کی خیتر کرلی ہے اس اوخذر لیمٹنگ کو حدر کرلی ہے اس کو دیکھا گیا ہے کہ overexpression of this gene can delay the leaves senescence and decrease the SAGs کیونکہ یہ actually auxin کی synthesis کے لئے required ہے تو اگر اس کا overexpression ہوگا یہ auxin کی synthesis کروائے گا اور senescence کو delay کروا دے گا اس کے علاوہ جو چیز آپ کہلیں کہ delay in senescence میں auxin کو support کرتی ہے وہ ہے ARF2 ARF2 کے ہیں یہ response factors ہیں جیسے کسی بھی hormones کے response factors جیسے ETR کا میں نے response factor بتایا تھا اس کے لئے ان کا ہے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے ARF2 کے ہیں response factor جو ہے auxin کے ہیں ARF stands for auxin response factor اور اگر 2 which is a receptor repressor of the auxin response gene and by inactivate this repressor the ARF2 mutation cause a constitutive auxin response which delay leaves senescence اگر ARF2 gene جو ہے وہ express ہوگا یہ auxin کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو اپنا پارٹ لے نہیں کرنے دے گا اور اگر یہ اس کو آپ mutate کر دیں تو یہ جو ہے پھر آپ کہلیں کہ پھر insensitive ہو جائے گا پلانٹ اس ہے اور اس کی غیر موجودگی میں auxin جو ہے وہ leaves senescence کو delay کروا سکتی ہے اگر ARF جو ہے جین یہ expressed رہے یا on رہے تو یہ auxin کو اپنا کام کرنے دے گا نیکس نیگٹیو regulator جبرایلنس جیسے جیسے لیف کی ایج بڑھتی ہے یا پلانٹ کی ایج بڑھتی ہے اس میں جو جبریلی کیسیڈ ہے اور آرکزن کی کنسلٹیشن کم ہوتی چلی جاتی ہے تو اسی وجہ سے ہم اس سے بھی ہم انتازہ لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ سنیسنس اوپ ڈیکسیڈیس اوپ ڈیکسیڈ کے لیفز میں یہ دکھا جائے ہیں کہ جبریلی کیسیڈ جیسیڈ جو ہے یہ ڈیلے کر سکتا ہے اگر آپ کو جیبریلی کشید کرویا ہے سنسسٹ کو دلائے کروایا گا سکراہ اس کے لابر جیبریلی کشید کا جو관 یکیس رکوز کرفیاć ہے اس ریلی سے جیبریلی کشید کا کوئی گس رحمامرunity کیجید جیبریلی کشید کا جواند کردئی است ن情اپری معایت دماغڈا جنگام اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ لیف کی ایجنگ ہو رہی ہے یا لیف کی سنیسنس ہو رہی ہے تو ایک دیکھ ٹائم پلانٹ جو ہے خود با خود جیئے تو اکسی بیس کی جین کو جو ہے اس کی آپ کہنے کہ ایکسپریشن کو روک دیتا ہے یا اس کو بیولوجیکلی ریموک کر دیتا ہے سٹاپ کروا دیتا ہے اس کیسپریشن کو تاکہ جیئے کی کنسپریشن ہائی نہ ہو سکے اور سنیسنس کو روکا نہ جا سکے جبکہ نومل حالت چل رہی ہوتی ہے اور سنیسنس نے ہونا ہی نہیں ہے سو پردر مور جیئے کنسپریشن اندلیوز ریمینز لیٹس کے سیٹس میں ان میں دیکھا گیا ہے کہ دس دیکھا گیا ہے کہ دس دیکھا گیا ہے جب آپ کو جیئے کی بائی سنتیس پڑھائی تھی تو ہم نے جیئے کی کیا جس کی بھی بائی سنتیس نے آپ کو حامون کی پڑھائی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بننے کے بعد ہی وہ انیکٹیو ہو سکتے ہیں بائی کانجوگیٹنگ ویچ سم مالیکیوز جن میں سے اکسا آپ کو شوگرز کے ساتھ یا کسی اور مالیکیوز کے ساتھ جو ہیں وہ کانجوگیٹ کیے وہ نظر آ رہتے ہیں جب کانجوگیٹ فارم میں چلے جاتے ہیں حامون تو ایکچولی ایٹ ٹائم بھی وہ انیکٹیو فارم میں ہی ہوتے ہیں تو یہاں پہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ جیئے کی کنسپریشن کو اندلیوز اور لیٹس میں دیکھا گیا ہے اس نے اس کے دان پر میں جولتیو سے نسل سے کانجوگیٹ کر دیتا ہے جیئے کو انیکٹیو فارم یعنی کہ جیئے کو وہ کانجوگیٹ کروا دے گا گلوکو سایٹ کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو ہے لیٹس نسل سے اکسا پر کانجوگیٹنگ بائیویویلیٹیو تنیو یہ طوری کے ساتھ جو ہے پیا ٹائم چلے جاتے ہیں جن میں ہمارے پاس جیئے ٹویوز غرم کرنے ہیں جیئے ٹائم چلے جاتے ہیں ان کے علاوہ اگر یہ کوئی present ہے یا اگر یہ conjugated حالت میں چلے جاتے ہیں پھر leaf snescence جو ہے وہ further enhance ہو جائے گی یہاں تک تھا ہمارا leaf snescence جو ختم ہو جاتا ہے یا in other words cellular level پہ یا organ level پہ جو snescence ہے وہ complete ہو گیا اور اب ہم جا رہے ہیں towards the leaf obsidian definition میں اس کی پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں the shedding of the leaves, fruits, flowers and other plant organs is termed as obsidian ہوتی یہ کیسے ہیں اس کی میرے ڈائیگرام تو ظاہر آپ کو دکھاؤں گی لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن چیزوں سے جن جینز کی وجہ سے یہ آپ کہلیں کہ obsidian ہوتی ہے اس کو سٹڈی کرنے کے لیے جو میوٹنٹس ہیں ٹومیٹو کے ان کو سٹڈی کیا گیا ہے اور دو طرح کی میوٹنٹس جو ہیں ٹومیٹو کے بنائے گے ایک کا نام تھا جوائنٹلس اور دوسرے کا نام تھا لیٹرل سپریسر ٹھیک ہے تو دونوں میں ہی دکھا گیا کہ they failed to form the obsidian zone کہ ایک میں جوائنٹلس جو جین تھا اس کو میوٹیٹ کر دیا گیا اور دوسرے میوٹنٹ میں لیٹرل سپریسر جو جین تھا اس کو میوٹیٹ کر دیا گیا تو ان میں دیکھا انہوں نے کہ obsidian zone جو ہیں ان میں نہیں بنی اور flower کا جو پیڈیسل ہے وہ intact رہا اور اس کی وجہ سے جو ہے obsidian جو ہے وہ نہیں ہو سکی یہ ہوتے کیا ہیں ان کے بارے میں بات کرتی ہوں پہلے میں آپ کو اس کا procedure دکھا دوں کہ کس طریقے سے obsidian کے different levels ہیں یا phases ہیں وہ کس طریقے سے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو on the left side of the diagram ہے یہ represent کر رہی ہے کہ وہ zone کہ جہاں پہ obsidian in future ہو گی ٹھیک ہے so this representing the light microscope کی آپ کے لئے کے micrographs ہیں جو کہ represent کر رہی ہیں the obsidian zone at the base of the leaf of madden tree جو ہے جنگو بائلوبا اس کے leaf کی جو پیٹیول ہے اس کا micrograph ہے جو کہ represent کر رہا ہے اس zone کہ یہاں پہ جو ہے وہ obsidian نے ہونا ہے ٹھیک ہے اور فردر آپ اس کو clear کر سکتے ہیں diagram b سے جو کہ represent کر رہی ہے obsidian zone پہ green color of the cells اور at first جو ہے یہ جو zone ہے یہ بہت پہلے جو ہے وہ decide ہو جاتی ہے ابھی obsidian کا ابھی fruit ripening چل رہی ہوتی ہے تو obsidian جو جہاں جس جگہ سے اس fruit نے جس جگہ سے اس leaf نے obsize ہونا ہوتا ہے نا اس کے تیاری بہت پہلے سے start ہو جاتی ہے وہ layer جو ہے cells کی وہ پہلے سے demark ہو جاتی ہے from the rest of the cells جو اس کے ارد گرد گرد پائے جاتے ہیں اور in future وہی cells جو ہیں انہی میں maceration ہوتی ہے اور ان کے cells والج ہیں وہ macerate ہو جاتی ہیں دوسرے سے separate ہو جاتی ہیں ڈیزول ہو جاتی ہیں اور ultimately وہ obsidian of the leaf obsidian of the fruit کا باعث بنتی ہے تو second جو diagram ہے اس میں explain کیا گیا ہے اس layer کو جو کہ represent کر رہی ہے patiole کے site پہ اس جگہ کو اس site کو کہ جہاں پہ یہ obsidian zone جو ہے وہ develop ہوگی جہاں پہ future میں obsidian نے takes place ہونا ہے اور جو c diagram ہے اس میں دکھایا ہے کہ obsidian actually ہونا ہوتا ہے یہ separation zone اسی obsidian zone میں پھر separation zone بنے گی separation zone کونسی ہوگی وہ cells جن کے درمیان میں جو cell wall ہے وہ dissolve ہو چکی ہوگی وہ پھر separation zone بنا دے گی اور کیونکہ cell wall dissolve ہو چکی ہے اس کے بعد پھر 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 اس کا fall off ہونا ہی جو ہے وہ رہ گیا ہے تھی تھی جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ obsidian takes place within the specific layers of the cells called obsidian zone which is located near the base of the petiole and obsidian zone become morphologically and bio chemically differentiated during the organ development اور یہ سدنے والدار قدرین میں شارئی چاہے ہیں ابھی اس کے ڈیوٹمینتل سٹیجی چل رہی ہوتی ہیں اس کی اس دیوٹ کو پڑھی اور فروق کی اس سے پہلے ہی یہ ڈیسائید ہو جاتا ہے کہ اگر یہ کبھی کبھی لگتے ہیں اس جگہ سے یہ اس کی چاہدہ ہو گا اور اس جگہ سے ڈیمارکیشن ہوگی کہ یہاں سے اس نے اپچیلی اپوپ ہوا میں ہے کہ اس کے پہلے ہاں گنے سے بیرے رکھانے گرمیدوں جسی دیوٹے ہیں iso-diametrically پلٹن سیلز اس کے سیلز کو بھی آپ ریسٹر پیٹیول سے ریسٹر پیٹیول سے دیفرینشییٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آئیسو ڈیامیٹرکلی سیم سائز کیوں گے ایک ہی سائز کے چوٹے چوٹے سیلز جو ہیں ان کی وہ لیاں ہوگی جو کہ ریسٹر پیٹیول سے دیفرینٹ ہوگی تو میں بات کر رہی تھی کہ ایف سین میں جو جین پارٹ پلے کرتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں جو کہ ہمیں جو کہ دو طرح کے میٹنٹس بنائے گئے ایک میں انہوں نے جوائنٹلس جین کو جو ہے میٹیٹ کیا اور دوسری میں انہوں نے لیٹر سپریسر جین کو جو ہے میٹیٹ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ دونوں ہی طرح کے میٹنٹس they fail to develop NFCN zone on the flower particle and mutated جینس responsible for these phenotype that have been identified in the mutant tomatoes والٹائم جو جوائنٹلس جین تھا that encode the med actually یہ کام کیسے کرتے ہیں FcN کیسے کرواتے ہیں تو اس کے پارے میں بتا رہے ہیں this encode meds box protein meds box protein کو بھی آپ جانتے ہیں یہ ایسی protein ہے جو کہ flower development میں اپنے رول پلے کرتی ہیں اور these are actually the group of the transcription factors جو کہ plant میں کافی سارے development کو جو ہے control کرتے ہیں جن میں سے flower کے development flower identity جو ہے وہ ایک آپ کہلنے کے process ہے جن میں اس کا پارٹ ہے اس کے علاوہ یہ بہت سارے meds box gene with proteins ہیں یہ بہت سارے جو developmental processes ہیں ان میں ایک پارٹ کرتے ہیں so prior to the epcN a separation layer form within the epcN zone and the desolation of the wall between the cells of the separation layer occurs which does not result in the cell death اچھا point to be noted کہ جب separation of the cell ہو بھی چکی ہوتی ہے ان کے درمیان میں سے cell wall ڈیزول ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی cell کی death نہیں ہوئی cell ابھی بھی live ہے ڈیزول ہو چکی ہے اور ڈیزول ہو چکی ہے ڈیزول ہو چکی ہے اس کے بعد پھر اس میں اس جگہ پہ جہاں پہ epcN ہوتی ہے وہاں پہ پھر secondary development ہو جاتی ہے آپ کہلیں کہ epidemis کی اور جو کہ paradigm type کی جو کہ پھر اس کو block کر دیتی ہے یا cut کر دیتی ہے from the rest of the plant تاکہ جس جگہ سے leaf fall وہاں سے کوئی اور invader virus یا pathogen یا bacteria وہاں سے invade کر کے پلانٹ کو خراب نہ کر سکیں جس جگہ سے پلانٹ کا حصہ اپسائزد ہوتا ہے وہاں پہ پھر paradigm کی لئے وہ بن جاتی ہے یہ بھی آگے میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ ڈائیگرام آپ کو سکر کر چکی ہوں اور یہاں پہ بتایا ہے کہ the timing جو ہے leaf epcN کی this is regulated by the interaction of the aethylene and auxin یہ دونوں مل کے ڈیسائیڈ کرواتے ہیں کہ آیا کس ٹائم پہ actual epcN جو ہے this will take place اچھا میں نے ابھی جب میں آپ کو positive negative regulator بتا رہی تھی senescence کے تب ہی میں نے آپ کو بات کی تھی کہ as long as auxin is there aethylene cannot be produced in high concentration ایک ہے اتھین کے production کے لئے it is necessary کہ جو auxin کی concentration ہے وہ ڈیکلائن کر جائے اسی سے relate کرتی بھی ایک diagram ہے جہاں سے میں آپ اس کو سمجھا دوں کہ میں دوبارہ اس تیوری میں ڈیوائیڈ کر سکے پہلا فیس جب ابھی بلکل بھی senes نہیں ہو رہی اور leaf اپنے normal functions ہیں ان کو perform کر رہا ہے اور at that time پہ یہ دکھایا گیا کہ auxin کی concentration is very high in the leaf auxin کی concentration جو ہے وہ بڑی اچھے سے اس میں موجود ہے آپ جانتے ہے auxin یہ leaf کا production سائٹ ہے auxin کی production کا یہ ہاں سے موو کر باقی areas میں جائے اٹھے اٹھے جہاں پہ auxin کی production ہے آپ کہنے کہ optimal ہے اس کو ہم کہیں گے the first phase of the acion جس ہم کہیں گے leaf maintenance phase second phase میں کیا ہوگا this phase is actually the induction phase of acion کی production جو block ہو گئی اور اس کی 이쪽 کیا ہوگا اتھلین کی production پہ اس کو پہ جیئے ریلیز ہو گا ک Сегодня آر مویرومنٹ ہوگا اور کیا آر مویرومنٹ ہوں ایس میں کیا آر مویر پہ نہیں ہوگا ہوگا ایس کی طرف جا رہے ہیں نا صحیح اب اس میں سنیسنس شروع ہو چکی ہوگی that's why auxin کی production کام ہو رہی ہے اور auxin کی production کام ہوگی تو پھر وہ اتھلین کی production کو trigger کر رہا ہے growth تو نہیں کروا رہے ہم ہم تو fall off کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی so our reduction in the auxin from the leaf increases اتھلین sensitivity and that's why the leaf which is پہلے بھی اس کے پاس اتھلین تھی لیکن اب وہ اتھلین سے کوئی effect نہیں آرہا no ethylene production بھی بڑھ گئی ہے اور اس کی sensitivity to the leaf بھی بڑھ گئی ہے اب وہ اسے influence ہو رہا ہے پہلے auxin بیٹھا ہوا تھا auxin کی موجودگی میں اس کو فرق نہیں پڑھ رہا تھا کہ اتھلین کی جو بھی concentration ہے وہ کیا کر رہی ہے لیکن جیسے ہی auxin کی production decline کی ہے stop ہو گئی ہے تو کیا ہوا کہ اتھلین نے پھر اپنا کام کرنا شروع کر دیا اپنا کام رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے اور وہ کیا ہوگا کہ اب اپسین کو ڈیوز کروائے گا یہ جو میں نے ابھی آپ کو پچھے جو اس کے steps بتائے ہیں اپسین zone بن جائے گی اور پھر separation layer بنے گی اور separation layer بننے کے بعد پھر اپسین phase آ جائے گی کہ جس میں separation layer کے بعد leaf finally جو ہے وہ follow up ہو جائے گا in this phase the synthesis of enzymes جو کہ required ہوں گے cells کو ایک دوسرے سے separate کرنے میں اور wall dissolution میں جو ریکوائیر ہوں گے تمام hydronitic enzymes ان کی production ہوگی اور also the polysaccharides جو کہ cell wall اندر موجود ان کو جو انظام کرنے کے لئے جو انظام انظام بنیں گے اور پھر ان کی وجہ سے جو ہے cell کی maceration ہو جائے گی وہ آپس میں separate ہو جائیں گے اور leaf ultimately جو پھول جائے گا جو پھول جائے گا آپس میں مجدید جو کھول جائے لیف جو پھول جائے جو ڈیو 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 آغزن ڈیو 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 of the cell wall material and the dissolution of the polysaccharides required will be synthesized and this will cause the final stage or the absciden phase or the fall off of the leaf this is another diagrammatic representation of this experiment is actually soya bean plant soya bean soya bean soya bean بیٹولا پلانٹ جو ہے برچ پلانٹ بیٹولا پلانٹ جس کو عام زبان میں برچ پلانٹ کہتے ہیں اس میں یہ ایکسپریمنٹ کیا گیا ہے اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ ایتھلین کا جو افصین پر ایفکٹ ہے وہ کیسے آتا ہے ایتھلین کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکے کیونکہ ایتی آر ون کو اگر آپ کنٹرول کر لیں تو وہ ایتھلین کی پروڈکشن کو ختم کر سکتا ہے یا سپریس کر سکتا ہے تو جو لیٹ سائٹ پہ آپ کو یہ جو تری نظر آ رہا ہے بیٹولا کا تری اون دے لیٹ سائٹ ایتھلین کے لیٹ سائٹ پہ ہے جس کے اوپر لیٹس انٹیکٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میوٹنٹ ہے ایسا میوٹنٹ جس میں ایتی آر ون کو ریسپٹر جین کو جو ہے وہ میوٹیٹ کیا گیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایتی آر ون جو ہے وہ دومینٹ ٹائپ کا جو ہے وہ افکٹ ڈالتا ہے تو جس کی وجہ سے ایتھلین جو ہے اپنے ریسپٹر کو ریکنائز نہیں کر پائے گا ایتھلین کو اور ایتھلین کی جب سینس ہی نہیں ہوگا تو اپنا رول کیسے پلے کرے گا تو اس کی وجہ سے ایتھلین اگر اپنا کام نہیں کر پا رہی تو لیٹس انٹیکٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی جو اس کا ساتھ والا وائل ٹائپ تھا اسی کی ایج کا اس میں کیونکہ ایتھلین پڈیوس ہو رہی تھی تو تمام کے تمام جو لیٹس ہیں وہ پال آف ہو چکی ہیں صرف اوپر جو کینوپی ہے وہ رہ گئی ہے باقی سارے جو لیوز ہیں وہ پال آف ہو گئے ہیں اور یہ کیسے کیا انہوں نے ان کو زیادہ ایتھلین جو ہے ان کو فیومیگیٹ کیا انہوں نے ایتھلین سے 3 ڈیز کے لیے 50 پی پی ایم ایتھلین دی ہے دونوں پلانٹس کو وائل ٹائپ میں اس کی وجہ سے سارے لیوز گئر گئے ہیں اور جو میوٹن تھا ایتھلین انسنسٹیف جس کو آپ کہہ لیں کہ پلانٹ تھا ایتھلین اس کو بھی دی ہے لیکن اس کا اثر نہیں آیا اس پلانٹ کے اوپر اور اس کے لیوز جو ہیں وہ انٹیکٹ رہی ہیں اگر آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہے تو ایتھلین جو ہے وہ کمپلیج ہو گیا ہے کیونکہ اسی سے ریلیٹیڈیڈیو تیوری ہے اب یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں انہی باتوں کو جو میں آپ سے کر رہی ہوں کہ ایتھلین پلے ایک کی رول in the activation of the events leading to the cell separation within the ایتھلین zone the ability of the clean gas to cause the defoliation in the bridge tree یہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے اور صرف top کے جو leaves مرے جائیں گے younger leaves واقعی سارے اپسائز جائیں گے اور کیا اس کو کیسے ہے کہ ایتھلین کو جو کہ dominant mutation کا حامل ہے اس کو جو ہمیتے کر دیا ہے اور this tree is unable to respond to that clean therefore does not shatter any of its leaves after the treatment جس کو میتے کر دیا گیا ہے so the process of the leaf can be divided into three distinct phases جو کہ میں already آپ کو explain کر چکی ہوں leaf maintenance abscene and abscene phase abscene induction and abscene phase یہ میں آپ کو already explain کر چکی ہوں لیکن یہاں پہ اب وہ ان events کا بھی ذکر ہے جو کہ اس کے اندر actually happening ہے اور ان میں آجاتا ہے کہ یہ مطبع oxen کی اور clean کی باعث تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ harmon باعث ان کے اندر کیا کیا اس کا status ہے لیکن باقی اس کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے کچھ کچھ اب کا بھی ذکر ہے جیسے کہ اندکشن zone اور باتا رہا ہے اندکشن phase میں ہے پر آگزن سنتیسز اور ترانسپورٹ ان دلیف یا تو وہ آگزن کی سنتیسز کو رکھتے گا سنیسنس جو ہے یا پھر یہ کہ وہ اس کی ترانسپورٹیشن جو ہے اس کو بلوک کر دے گا جس کی وجہ سے آگزن جو ہے وہ موگ نہیں کر سکے گا ایف سین 3 فیز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں پروٹین پروڈیوس ہوتی ہیں یعنی کہ وہ انزائنیز جوی کہ پروٹین ہی ہیں ان کے ذکر ہے جو میں ویسے آپ کو اوورال بتا رہی تھی لیکن یہاں پہ ان کے نام بھی لکھی میں ہیں جیسے one for glukans glukanase that is required for the cellulose degradation اسی طرح سے polyglycto uranase this is required for the polysaccharide degradation xyloglucan endoplasglycosylase this is required and expansions جو کہ آپ کہلیں کہ راستہ بناتی ہیں in other words cell maceration میں استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے پہلے پڑا ہوگا so all these types of protein or enzymes will contribute to the separation of the cells or the cell separation layer کو بنانے کا باعث بنیں گی یا in other words cells کو بسے سے separate کرمانے کا باعث بنیں گی by the desolation of the material which is connecting them اور اس کے بارے پھر finally لیٹکیپ سین ہوگی next slide ہے وہ بھی اسی سے ہی related ہے یعنی کہ پہلے فیز میں کیا ہوتا ہے دوسرے فیز میں کیا ہوتا ہے اور تیسرے میں کیا ہوتا ہے یہ already میں آپ کو چین کروا چکی ہے اس کے پوائنٹس بھی بنا دی ہیں تو بار بار پہ ایک چیز کو ریپیٹ ہم نہیں کرتے کہ اس میں کیا ہوا اس میں کیا ہوا اور اس میں کیا ہوا تو البتہ یہ جو لاسٹ والا ہے ایپسیئن فیز اس میں ایک چیز جو ہے وہ ایپورٹنٹ ہے جو کہ ایپیڈاپسز میں ایکسپیرمنٹ کیا گیا جس میں یہ ایڈنٹی فائی کیا گیا کہ کون سے جینز ایسے ہیں جو کہ ایپسیئن کی انیسیئشن کروانے کا باعث ہے کبھی اس انکلیوڈ دس ایپسیئن ایپسیئن ایڈی ای پروٹین اور اس کے ریسپٹر اور اس کے ریسپٹر اور لیو سین ریسپٹر ریسپٹر لائک کائنیز جن کو اوورال ایچ اے ای اور ایچ سی ایل ایچ ایسل جو ہے یہ دونوں جو ہیں ان کا رول ان کا بھی رول ہے اور ایڈی ای کا بھی رول ان دونوں کی وجہ سے آئیڈیا جو ہے یہ جین کا نام ہے اور ایچ اے ای اور ایچ ایسل جو ہیں یہ آپ کہلیں کہ ان کے ریسپٹر ہیں ان کی آپس میں کام کرنے کی وجہ سے آپ کہلیں کہ جو انڈکشن فیز ہے اس پہ فائنلی جو ہے جین ٹرگر ہوتے ہیں جو کہ ہائیڈولیز انزائم جو بناتے ہیں اور پھر ان کی وجہ سے آپ کہلیں کی جو اپسیئن ہے وہ ہوتی ہے یہ جو میں بات کر رہی تھی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جو آپ ایک ڈائیگرام دکھائی تھی جس میں میں نے آپ بتایا تھا کہ جب جب ڈیویلپمنٹل ابھی سٹیچز چل رہی ہوتی ہیں لیف کی یا فروت کی یا اورگن کی جس کے اپسیئن ہونے ہونے ہے تو جس میں جو اس کی زون ہے وہ بیری فرس چھو ہے ایٹ start ہی وہ ڈیسائی ہوتی ہے یہ وہ ڈیفرینشیشن ہے جس میں میں نے آکھتا ہے آئیسو ڈیامیتر لیسیل چھو ہیں وہ ڈیمارک ہو جاتے ہیں from the rest of the cells یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو یلو کلر سے رپیزنٹ گیا ہے جس نیچز رہیие ان کے کام کی وجہ ان کی فائنلی میکریشن کی طرف جا رہے اس کے بعد پھر سیل اکس پر ہو گی سٹیج پہ جن میں سیل وال کی لوسننگ ہو جائے گی اور آخری جو سٹیج ہے اس پہ جب سیل وال کی لوسننگ بھی ہو گئی یعنی کہ سیل کی جتنے بھی جو انگریڈینٹس سے وہ سارے ڈیزولو ہو چکی ہیں تو اس کے بعد پھر زائرہ ان کا اپس میں کنیکٹ رہنے کا تو کوئی پھر اب تک نہیں بنتا لیکن میں نے آپ کو ایک اور بات بھی بتائی ہے کہ سیل ایک دوسرے سے سیپرائٹ ضرور ہوئے ہیں لیکن ان کی ڈیٹھ نہیں ہوئی وہ انٹیکٹ سیلز ہیں اب بھی انٹیکٹ سیلز سے مراد لائ سیل سٹیج بتائی تھی کہ جب وہ سیپرائٹ ہو جاتا ہے یعنی لیف فال ہو جاتا ہے جو ریس و دے پلاانٹ پارٹ ہے اس کے اوپر پیریڈرم کی لیئر بن جاتی ہے اور یہ پیریڈرم کی لیئر کیوں بھی امپورٹنٹ ہے میں نے آپ کو تہتا تھا تاکہ فردر اس کے اندر انسیکٹ کی وائرس کی وائرس کی بکٹیریا کسی بھی پیتھوجن کی جو ہے وہ انویم نہ ہو سکی تو اسے پرٹیکشن کے لیئے پھر اس کے اوپر پروٹیکٹک کورنگ بن جاتی ہے جو کہ پیریڈ کی لیئر ہے جو کہ اس کو بلوک کر جاتی ہے with respect to infection so this is all about leaf exean and leaf senescence اور now we are moving toward whole plant senescence لیکن اس سے پہلے میں چھوٹی سی بریک لوں گی جی یہاں تک سمجھ میں آگے کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی پوائنٹ آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو so we can discuss ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں آپ لوگ سن بھی رہے ہیں یا میں ڈسکنیکٹ ہو چکی ہوں ہاں نہیں سن رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے بڑی مشکل سے سن رہے ہیں ہاں وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی اس وجہ سے ڈرانب ہاں ذرا کوشی کرتے ہیں کہ ڈسٹر بھینگ نہ کریں اچھا درمیان میں ڈسٹر بھینستان چلا ہے اچھا ہے لیکن اگر کوئی پوچھ بھی سکتے ہیں ایسی بھی بات نہیں ہے اچھا دی پوائنٹ ہونا چاہیے دیفینیٹلی تاکہ وہ اس سے ریلیٹیڈ ہی ہو ٹاپک سے اور ادھر ادھر کی باتیں ہم نہ کریں تو یہاں تک ہم نے اپنے دو مین ٹاپک جن میں سب سے بڑا ٹاپک ہمارا سیلولر لیول پہ آرگل لیول پہ یا لیف کی کیس میں سنیسنس کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے اپسین کو بھی ڈسکس کر لیا ہے اور ہمارا لاس ٹاپک رہ گیا ہے جو کہ ہے ایزا ہول پورا کا پورا پلانٹ جو ہے اس کی سنیسنس کیسے ہوتی ہے کیا وہ بھی ویسے ہی ہوتی ہے جیسی سیلولر لیول پہ اپسین ہوتی ہے یا اس کا جو کام کرنے کا طریقہ کا جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو صرف دو مینٹ مجھے چاہیے تاکہ میرا سانس بہال ہو جائے اس کے بعد میں دوبارہ آ رہی ہے ٹھیک 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 ہے موسیقی 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 اگر سیل کی یا لیف کی یا آرگن کی یا ٹیشو کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو کیا وہ اس کی اوبرال جو لائف ہے بلانٹ کی اسپین کی اس کے ساتھ کو کنیکشن کا بانتا ہے یا وہ اس کو برگر کر سکتی ہے اس کی دیتھ کو یا اس کی لنگیوٹی کو بڑھا سکتی ہے یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہے ہول پلانٹس نیسنس پہ پھر پلانٹس نیسنس پہ پھر پلانٹس نیسنس پہ آپ لوگ نے نوٹس کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کسی بھی پلانٹ کے لائف سیکل کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پلانٹ کے جو ڈیفرنٹ ڈیویلپمنٹل سٹیجز ہیں جو میں نے آپ کو انٹرڈاکٹری لیکشل میں بھی بتائی تھی ڈیویلپمنٹل سٹیجز کہ سب سے پہلے وہ چھوٹا سا ایک سیڈلنگ بنتا ہے سیڈ سے اور اس کے بعد مجھتیفلی گروہ کرتا رہتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی ریپروڈکٹر سٹیج آ جاتی ہے اور اس کے بعد سیڈ مچوری فارت سیڈ مچوریشن ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی ریپروڈیویلپمنٹل سٹیجا جاتی ہے جیسے آپ اپنی کسی کوپلانٹ کو لے لیں گندم کو لے لیں چاولوں کو لے لیں کسی بھی پلانٹ کی بات لے لیں جن کا لائف سیکل جو ہے آپ کہنے کے اینویل ہو ان میں کیا ہوتا ہے پڑیوس ہوئے گروہ کیے ریپروڈیوس کیا انہوں نے اور اس کے بعد بھی کی لائف سیکل کپلیٹ ہو گیا اور ڈیتھ ہو گئی تو کیا یہ چیز لنکٹ ہے آپس میں اور اگر یہ چیز لنکٹ ہے تو ان پڑیوس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جن کی لنکٹس ہر سال پڑیوس ہوتے ہیں تو پھر تو ان کی ہر سال ڈیتھ ہو جانے چاہیے لیکن ایسا تو نہیں ہوتا بات اس کے بارکس ہمیں اسطلاقی ملتی ہیں کہ جن کے سیڈ پڑیوس ہو جاتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر یہ آپس میں کسی سے ڈیفرنٹ کیسے ہیں اور کونسی ایسی چیز ہے جو کہ رپڈکشن کی ادرسیا ہے یا ان کی ڈیتھ کرواتی ہے یہ رپڈکشن جو ان کی ڈیتھ کو روکتی ہے تو کیا ان کا آپس میں کوئی لنک ہے then why do the maristrems stop dividing ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ جب تک maristrematic region جو ہیں وہ لائیو رہیں گے تب تک ڈیتھ نہیں ہو سکتی اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی annual کی کسی annual کی کسی perennial کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو کونسی ایسی چیز ہے جو کہ maristrems کو stop کر دیتی ہے کہ وہ فردر اپنا کام کرنا بند کر دے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ایکزامپل دیکھئی کچھ ایسے بھی پیانٹ ہیں جو کئی سینچریز سے زندہ ہیں بطلب ان کی maristrematic regions are live اور وہ contribute کر رہے ہیں مسلسل contribute کر رہے ہیں اور وہ مرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تو جن میں stop ہو جاتی ہے تو پر ان میں کیوں stop ہو جاتی ہے اور جن میں لائے رہتی ہے تو ان میں کیوں لائے رہتی ہے ان تمام چیزوں کام سر لینے کے لیے then why do the senescence of the single plants differ from the clonal plants what is this clonal plants have you ever heard about it جی clonal plants single plants and clonal plants کیا ہوتے ہیں clonal plants yes کوئی بتائے گا نہیں بول دو کم از کم مجھے پتہ سالے آپ ہیں تو صحیح مہمم یہی ہے ہم یہی ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر رہ کے محمد لکہ میرے گروپ کی فارم میں جو ہے وہ گروہ کریں گے ہاں جنریشنز ایک دوسرے سے لنکت ہوتی ہیں اور اکٹھے جو ہے وہ گروہ کر رہی ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کلونل پلانٹس ٹھیک ہے اور سنگل پلانٹس کے ایزمپل تو یہ ہی ہے جو اپنا ان کا ایک انڈیویجول پلانٹ جو ہے جو کسی اپنے جو ہے کسی وہ پلانٹ کے ساتھ جو لنکت نہیں ہے اکیلا سروائیب کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ سنگل پلانٹ ہے اور جو اس طرح گروپ کی فارم میں سروائیب کر رہے ہوتے ہیں جو انسیسٹرل پلانٹ اس کے اندر ہی موجود ہوتا ہے پھر آگے سے آگے آگے سے آگے وہ پھیلتا ہی چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلونل پلانٹس سنگل پلانٹس اور کلونل پلانٹس ان دونوں میں سنیسنس کا کوئی ڈیفرنس ہوتا ہے کیونکہ دیتھ کو ہوتی ہوگی کلونل پلانٹس کے بھی کسی نہ کسی پارٹ میں دیتھ تو ہوتی ہوگی اور اگر کلونل پلانٹس ہیں ڈیس کے پسکے پر پلانٹ کی رہے ہوتی ہوگی لیکن کیونکہ وہ ایک گروپ کی فارم میں ہیں تو کیا ان کا پسکر میں کوئی رلیشنشپ ہے اور کسیز بے کا رہ اسٹی سائز پرنڈ کیا اسٹی سائز پرنڈ کیا ہے دونے کے ساتھ پرنڈ کیا کیا پلانٹ کا جو سائز ہے اس کا چھوڑا رہ جانا پڑا ہونا یا ایک کے میں ڈیویلپ ہو جانا یا ایک چھوڑے لیول کی ہرب کا ہونا کیا اس سائز یہ سائز جو ہے یہ میٹر کرتا ہے کہ اب اس کی ڈیتھ ہو جانے چاہیے یا اس کے ڈیتھ نہیں ہونے چاہیے خاص ہائٹ پہ پہنچ کے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے کیا اس سے کوئی فرق کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ what is the role of the source and seek relationship figures that prominently in all models کے آیا whole plants in essence ابھی تک جتنی جگہ پہ پہ ڈسکس کی ہوئی ہے تو ہم سب میں دیکھیں گے کہ ایک چیز جو ہے وہ common آپ کو نظر آئے گی کہ یہ جتنے بھی questions ہم ان کے آنسے میں تلاش کر رہے ہیں کہ source and sinker relationship تو رہے گا ایک چیز جہاں سے چیزیں جو ہے remobilize ہو رہی ہوں گی وہ اس کا بن جائے گا source اور جس جگہ پہ remobilize ہو رہی ہوں گی وہ اس جگہ پہ بن جائے گا sink اب اسی کے اردگرد ساری کہانیاں گھومیں گی کہ آیا height matter کرتی ہے یا نہیں size matter کرتا ہے یا نہیں age matter کرتی ہے یا نہیں اس کا جو ہے وہ colonel ہونا یا single ہونا matter کرتا ہے یا نہیں اس کی reproduction جو ہے وہ matter کرتی ہے یا نہیں اس کا fruit کا بننا یا leaf کا جو ہے fluorescence کا بننا جو ہے وہ matter کرتا ہے یا نہیں یہ ساری چیزوں کہ آپ جب پڑھیں گے ابھی ہم دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے کی سارے گھوم رہی ہوگی around the only concept source and sinker interaction ٹھیک ہے so let's start it میں بہت زیادہ ڈسکرپٹیو نہیں ہے جس میں بہت ہی آپ کہلیں کہ conceptual اور بہت آسان آسان سی چیزیں ہیں بہت مشکل بات جو مشکل سائیکل نہیں ہے جو کہ سمجھانے والا ہو تو ایک بات جو آپ کو ان سب باتوں کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے سمجھنا وہ یہ کہ آپ کسی بھی انجیو سپم کی اگر ہم لائف کی بات کرتے ہیں تو اس کو آپ اس کی لائف سائیکل کے حساب سے آپ جانتے ہی ہیں کہ اس سپم تین طرح کے پلانٹس پر جو ہے وہ discuss کر سکتے ہیں ایک انجی اینوال ہیں دوسرے بائینیل ہیں اور دوسرے پرینیل ہیں مجھے ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا کیا ہوتے ہیں ایک لائف سائیکل میں جو پڑیٹ کر لیتے ہیں اور جو ٹو سیزن ریکوائرد ہوتے ہیں جیسے پہلے سیزن میں جیسے پیاز کی اگزامپل ہے جیسے لیسن کی اگزامپل ہے ان کو پہلے سال میں آپ کی گاجر ہیں پہلے سال میں یہ صرف پہلے سیزن میں دوسرے سیزن میں پہلے سیٹھ پڑیوز کرتے ہیں تو ان کو ہم بینیل پہلے پرینیل ہیں جیسے پرینیل ہیں جو سال ہا سال جو ہیں پرینیل کے ساتھ اپنے پہلے سال میں اس چیز کو اسی پہلے سارے پرینیل میں ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا اینوال بینیل اور پرینیل میں جو ہول پلانٹ اسیسنس ہیں وہ اس طریقے سے انٹریکٹ کرتی ہے پڑکشن کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو اینویل کے بائنیل ہیں ان کا لائف سپین ایک خاص حد کے بعد ختم ہو جانا ہے اینویل بائنیل چاہے دو سیزن ہو چاہے ایک سیزن ہو اس سیزن کے بعد ان کا کام ختم ہو جانا ہے انہوں نے سیڈ پڑیوز کرنے ہیں اور سیڈ پڑیوز کرنے کے بعد ان کا لائف سائکل جائے وہ ختم ہو جائے گا اس کو ہم بہت اچھے سی انڈیسٹینڈ کر سکتے ہیں ہور پلانٹ سیزن کے اندر اچھے سی ہم بسکس کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی ان کا رپروڈکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے یہ سیڈ فارمیشن سٹارٹ ہوتی اس کے بعد پر ان کی جو آپ کہلیں کہ یہ ڈیٹھ کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں یا ہور پلانٹ سیزن کی طرف یہ موبلائز ہو جاتے ہیں یا موو کرنا شروع کر دیتے ہیں سو اس کے برقص اگر ہم بات کرتے ہیں پرینیل کی تو ان کے کچھ حصے ہیں جو کی صرف ایک سائز ہوتے ہیں اور اوورال ان کے ڈیٹھ جو ہے یہ ہور پلانٹ سیزن میں آپ اس طرح سے ابزاب نہیں کرتے ایک دفعہ زندگی میں ان کی پوری زندگی میں جس ون ٹائم اگر وہ فروٹ بناتے ہیں تو ان کو ہم یا آپ کہلیں کہ جو فروٹ بنانے کے بعد پھر ان کی ڈیٹھ ہو جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مونو کارپک سیزن ٹھیک ہے مونو کارپک سیزن تو مونو کارپک سیزن جو ہے یہ سویا بین کے یہاں پر لائسین میکس کی دکھائی ہوئی ہے کہ جو آپ کی لیٹھ سائی پہ ہے یہ انٹائر پلانٹ جو ہے انڈرونٹ جو ہے سنیسنس آفٹر فارنگ اینڈ پڑیوز اور جو دوسرا ہے اس پر انہوں نے کیا کیا کہ جانبوچ کے جیسے ہی اس کا فروٹ بنتا تھا اس کو رموک کرتے تھے جیسے فروٹ بنتا تھا وہ رموک کرتے تو آپ دیکھیں کہ اس میں فروٹ بنا اور تمام کے تمام لیچے وہ سنیسنس ہوتی ہوئے لیکن جو فروٹ رموو کرنے کی وجہ سے کیا ہوا اس کی سنیسنس جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی ڈیلے ہو گئی اور آپ کو یہ ہرا ہرا نظر آ رہا ہے تو ایٹ لیسٹ ہم اس طرح ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ جو مونو کاپنگ کا سنیسنس ہے اس سے ہم یہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ فروٹ کی وجہ سے ہوتی ہے فروٹ جب تک اگر فروٹ بن جاتا ہے تو اس کے بعد پھر سنیسنس جو ہے وہ ہوت بلانٹ سنیسنس جو ہے اور اگر ایسا نہیں ہے جسے پرینیل کے کیس میں سال ہا سال ان کے فروٹ بنتے رہتے ہیں لیکن فروٹ سنیسنس جو ہے اس کی باری نہیں آتی ٹھیک ہے تو اس کے لیے کم از کم اینوال اور بائینیل کے لیے ہم پھر کم از کم یہ چیز جو ہے وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریپروڈکشن سے ان کی جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے یا ریپروڈکٹر فیس سے جو سنیسنس پھر جو ہے جو ٹائپ میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے جو کہ پرینیل پلانٹس ہیں جن میں وہ کہتے ہیں کہ کم از کم اگر تین سال یا اس سے لانگر پیریٹ کا اگر پلانٹ ہو جائے اور یہ ہربیشیس پہ ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس کو پرینیل کی کٹیگری میں ڈالیں گے تو جو رینج ہے اس کی لائف کی میکسیمم وہ تو بہت ہی ڈائیورس ہے بہت اتنی ڈائیورس ہے کہ اگر میں آپ کو یہ جیسے میں ایک ٹیبل بھی ابھی آپ کو دکھانے بھی ہوانی ہو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو نمبر آف پلانٹس یعنی کہ بہت چھوٹی بھی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے ایج کے پلانٹس بھی ہیں سینچریز پہ مشتمل جو ہے آپ کہلیں کہ جو پلانٹس ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں تو جیسے میں ابھی آپ کو دکھائی دیتی ہوں اس میں یہ آپ کے پاس ہیں جو یہ انڈیویجیل پلانٹس ان کی آپ ایجز دیکھ لیں اور یہ کلونل پلانٹس اس کو پھر آپ فردر دویں دو طرح کی حصو میں ہم نے ڈیوائٹ کر دیا کہ جو انڈیویجیلی گروہ کرتے ہیں ان کی لائف پہ آپ دیکھ لیں اور جو کلونلی گروہ کرتے ہیں گروپس کی فارم میں جو گروہ کرتے ہیں ان کی لائف دیکھیں تو ان کی لائف آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے دیکھیں جو انڈیویجیل پلانٹس ہیں ان میں سب سے زیادہ جو لائف ہے وہ بریسل کون پائن کی ہے اور بریسل کون پائن کی صرف 43,000 ڈیویجیل پلانٹس ہیں جو اندران کے رئی ہے یہ پلانٹس ہے جو انٹی ہوں مسئل کون پائن کی رئی ہے اس کے Nakga پنت سے زیادہ نظر آ سن میں جو انڈیویجیل پلانٹ اپنیویجیل پلانٹ سن میں تنہیو یافتنیویجیل کے ل جو کلونل پلانٹس کے لئے امپورٹنٹ ہے کہ ان کے جو آپ کہلیں کہ ان کے انڈیویجن پلانٹ میں مونو کارپک سنیسنس ہو سکتی ہے مطلب ہم کلونل پلانٹ وہ آپس میں جوے ہوئے ہیں وہ آپس میں جسے ساتھ انٹریکشن میں ہوئے ہیں اور وہ جسے کے قریب قریب گروپ کی فارم میں رہ رہے ہیں لیکن ان کے انڈر مونو کارپک سنیسنس ہو سکتی ہے ان کا ایک پلانٹ جو کہ انڈیویجنی گروہ نہیں کر رہا بٹ اپنی انڈیویجنیٹی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں ہے وہ گروپ کا حصہ بٹ اگر اس ایک کی اوپر اس کے سیڈز بن جاتے ہیں اس کے پلار بن جاتے ہیں سیڈز بن جاتے ہیں تو وہ ایک انڈیویجنی پلانٹس ہے کلونل پلانٹس کا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بٹ اوگر آل وہ کلونل پلانٹ جو ہے وہ زندہ رہتا ہے تو پھر جب تک پورے کے پورے اس کی پلانٹ کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی سارے کے سارے انڈیویجن کی تب تک تو اس کی ڈیتھ ہی نہیں ہو نی that is why you can compare کے کلونل پلانٹ کی جو لائف ہے وہ اتنی زیادہ لانگ ہے کیونکہ آپ اس کو ultimately کب اس کو ڈیتھ کنسیڈر کریں گے جب اس کے تمام کے تمام جو کلونل پارٹس ہیں انڈیویجنی پلانٹس ہیں سب کے ڈیتھ ہو جائے اور وہ تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے that is why پھر آپ کو وہ اتنی زیادہ لائف کے نظر آتے ہیں یہ ایکسامپل بھی دکھائے ہوئی یہاں پہ سینچوی پلانٹ یا گیو امریک اینا کی جس کا یہ باقی پلانٹ جو ہے وہ گروہ کر رہے ہیں اور اس کا ایک حصہ جو ہے ایک انڈیویجنی جو پلانٹ ہے وہ پلار دے گا فروٹ دے گا اور اس کے بعد اس کو پورے کس رسلس ہو جائے so اس لی کے بارے میں یہاں پہ ڈسکس ہے تو میں اس کو زیادہ فوکس نہیں کرتی کیونکہ اسی کی ڈسکرپشن ہے کہ کنگ لامیشیا پلانٹ کی لائف کتنی ہے بیمو کی لائف کتنی ہے اور کس طرح کا ایفدس سے جو ہیں وہ کلونل ہیں یا پھر یہ انڈیویجن پلانٹ کے طور پر جہاں ہوں انہی کے بارے میں یہ ساری دسکشن ہے so پلانٹ جو اس لیسنس ہے اس کو آپ اینیمل کے ساتھ کس طریقے سے ڈفرنٹ کسیڈر کر سکتے ہیں اگر آپ اس لیسنس کو دیکھیں اینیمل کا جو پوسیس ہے سنیسنس کا اس کو ہم ایجنگ بھی کہتے ہیں ایجنگ کا ہو جانا مطلب ہے کہ مست سنیسنس اپاپٹوسیز نہیں ہونا ہی ہونا ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے ایجنگ ان اینیملز جنرلی اسوسیییتی بھی گریجوال ڈیٹوریشن کمولیٹیف ایفیکٹ او ڈیر ڈیر جتنے بھی اس کے اندر طور طور ہو رہی ہے جتنے بھی اس کے اندر چیزوں کی خرابی چل رہی ہے لنگز خراب ہو گئے تیڈنی خراب ہو گئی ہارڈ کام کرنا بند کر لیا وہ چیزیں اکمولیٹ ہوتی رہتی ہیں اور الٹیمیٹلی وہ اس انڈیویجوال کی ڈیتھ کا وائس بلتی ہیں پلانٹ میں آپ اس کو اس اینیمل کے ساتھ اس طرح یہ ہے وہ نہیں کر سکتے اس طرح نہیں آپ بتا سکتے اس کی اندر بھی اسی طریقے سے چیزیں اکمولیٹ ہوتی رہتی ہیں کیا کر سکتے ہیں یا نہیں اسی کو ہم نے ڈسکس کرنا بھی ٹھیک ہے تو اکارڈنگ ٹو سم موڈل اور بلانٹ سنیسلسس اس سمپلی اس این ایکسلریٹڈ فرم ایجنگ مطلب ایجنگ میں گریجوالی ان میں اکمولیشن ہوتی ہے اور جب بلانٹ سنیسلسس ہونی ہوتی ہے جو کہ ہم نے ابزرب کی ہے بلانٹس میں تو ان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہی چیزیں جلدی جلدی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کو اس کے پورے ہوترانٹ کی سنیسلسس کا باز ہے جیسے آپ اینوال یا بانیل کراپس کی ہم باغ کریں ان کے اندر جیسے ہوتی ہے سنیسلسس آرگنس ٹیشوز اور سیلس آر پروگرامڈ ایدھر ایدھر تو فیل قوکلی اور بیڈیفیشنٹ ایدھر میکنیزم تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سنیسلس آرگنس ٹیشوز اور سیلس جو ہیں وہ پروگرامڈ ہیں کیونکہ یا تو وہ فیل کر جائیں گے یا پھر وہ کمپلیٹلی ڈیفیشنٹ ہو جائیں گے اس میکنیزم کو اس میکنیزم سے جنہوں نے ان کو سنیسلس سے رکھا ہوا تھا جیسے ہی وہ ڈیفیشنٹ یا فیل ہو جائیں گے تو پھر ان میں سنیسلسس ہو جائے گی تو اسی تھیوری جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ سنیسلسلس آرگنس جو ہیں وہ پروگرامڈ ہوتے ہیں اس تھیوری کے اقاردنگلی سنیسلس کی طرح ہی جو وررین تھیوری کرنیا جو ہے میکنیزم فرانہ كلین تھیوری سنیسلسوا دیو ٹھمانے اس میں خوبصورت آردنہ ہم یہ آپ اس نیسلسلس کی ساتھ کرتے ہیں کہ یہ انیملز کی طرح ہی جو ویر ان ٹیر ہے جو خرابیاں ہیں ان کی اکاملیشن ہے بٹ وہ اکاملیشن ایکسلریٹیڈ ریٹ پہ ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ پلانٹ ایز ای ہول اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو ایکچولی جو اس کا پروگرامڈ میکنیزم ہے وہ سٹاپ ہو رہا ہے یا اس میں کوئی ڈسرپشن آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہا جس کی وجہ سے پھر اس میں جو ہے وہ سنیسنس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اگر اسی کانسپٹ کو ہم سامنے رکھیں تو پرینیلز میں پھر ہم ہول پلانٹ سنیسنس کو اس طریقے سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیوں وہ ہول پلانٹ سنیسنس نہیں کرتے پرینیلز سال ہا سال کیسے زندہ رہتے ہیں تو اس کی ایک ریزن وہ بتا رہا ہے کہ یہ ہے کہ جس چیز میں سنیسنس کروانی ہے نا کونٹینیوزلی وہ اس کو ختم کرتے رہتے ہیں وارڈ آف کرتے رہتے ہیں اس کو اس سے بچاتے رہتے ہیں پلانٹ کو سکسیسیولی جب اس کو ختم کرتے ہیں جتی دیر تک ان میں یہ ایبیلیٹی رہے گی کہ اس سنیسنس کروانے والی جو ایجنسیز ہیں جو ایجنسیز کروانے والی جو پروسسیز ہیں ان کو وہ وارڈ آف کرتے رہیں اتی دیر تک وہ زندہ رہیں گے جیسے ہی ان میں یہ ایبیلیٹی ختم ہو جائے گی ان کو وارڈ آف کرنے کی تو ان میں بھی ہول پلانٹ سنیسنس کو observe کیا جا سکے گا اور ایک موڈلیٹی ہے جو پلانٹ سنیسنس جو ہے جو پلانٹ میں جو پلانٹ میں ہے جو پلانٹ میں ہے جو پہلا موڈل ہم نے کیا کہا ہے کہ ایک مشینری ہے جو پروگرامڈ ہے اور جب وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے یا ڈائیورٹ ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ سنیسنس ہو جائے گی لیکن دوسرا میں دوسرا کونسپٹ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ time-based cellular damage that has been investigated in plants in nutritional load ٹھیک ہے time-based cellular damage کو کیا مطلب ہے کہ جیسے جیسے کوئی بھی پلانٹ ایجڈ ہوتا ہے اور آپ کو تو پتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سیلڈویئن ہو رہی ہے اور سیلڈویئن چاہے جتنی بھی آپ کہلیں کہ ہائی فائی ہو جتنا بھی آپ اس کو فول پروف کنسیڈر کر لیں جتنا بھی آپ اس کو ایفیشنٹ کنسیڈر کر لیں جتنا بھی آپ سمجھ لیں کہ اس میں تو ایرر ہوئی نہیں سکتا پھر بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایررز رہ جاتے ہیں آل دو کی وہ ایررز جو اکمولیٹ ہوتے ہیں تھاؤزنڈ آف یئرز میں مطبع آپ اس کو ایک ٹرن میں دو ٹرن میں تین ٹرن میں ابزارب نہیں کریں گے تھاؤزنڈ آف یئرز میں وہ ایررز جو ہیں وہ میوٹیشنز جو ہیں وہ کمولیٹ ہوتی ہیں اگر آپ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ بلکل فول پروف جو ہے وہ جو ہے آپ کہنے کے ڈویئن سال ڈویئن جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور یہ ہی میوٹیشن جو ہیں یہ ٹائم کے ساتھ بلڈ اپ کرتی ہیں ری ایکٹیو اکسیجن سپیشیس کو مطبع یہ میوٹیشنز آپ کہنے کے ان ادر ورڈز انہینس کر دیتی ہیں ری ایکٹیو اکسیجن سپیشیس کے پڑاپشن کو اور میرے خیال ہے شاید میں نے کسی لیکچر میں آپ لوگوں سے یہ ذکر کیا ہوگا کہ ری ایکٹیو اکسیجن سپیشیس کا پڑیوز ہونا اور اس کی کنسنٹریشن کا ہائی ہو جانا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے ڈیمیجن اس کا مطلب ہے نقصان اس کا مطلب ہے میمبرین کا توڑھو پروٹین کا ڈیمیج ہو جانا جو انٹیکٹ آرگنلز ہیں ان کا ڈیٹیو ریٹ ہو جانا اور ایجنگ میں بھی یہ تو یہ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ انسان ایجڈ ہو رہا ہے آپ کو کہتے ہیں انسان 40 یئرز کے بعد آپ کو سپلیمنٹس لینے چاہیے آپ کو وائٹمینز لینے چاہیے اور اگر آپ کریمز وغیرہ کو دیکھیں سپیشلی فیمیلز میں یہ چیز ابھی تو خیر ماشاء اللہ آپ ینگ ہیں لیکن اگر آپ کریمز کو اچھے سے غور سے دیکھیں ان میں بھی لکھتا ہے انٹی ایجنگ اور انٹی اکسیدنٹس اس کے اندر بہت زیادہ ہیں کیا مطلب کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں جیسے جیسے ایج زیادہ ہوتی ہے تو روس، ریاکٹیو اکسیدن سپیشیز کی پڑکشن جو ہے وہ آپ کی باڈی میں اس کا لیول ہائی ہو جاتا ہے اور اس کو امیلیوریٹ کرنے والے جو انزائنز ہیں یا مالیکیولز ہیں انٹی اکسیدنٹس جو ہیں ان کا لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے جب آپ ینگ ہوتی ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ چل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ نلی فائی بھی ہو رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے آپ ایج زیادہ ہوتے ہیں جو پڑکشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کو ختم کرنے والے جو ایجنٹس ہیں ان کی پڑکشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا سلو ہو جاتی ہے سلو ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو سپلیمنٹس لینے چاہیے اور پھر آپ کو بیرونی طور پر جو ہے امپورٹ کرنا پڑتا ہے ان کو اپنی باڈی کے اندر کہ آپ ان کو لے کر آئے اور وہ پھر آپ کو بچا سکیں توڑ پور سے جو کہ آپ کی ایج کی ڈیمانڈ ہے جس لائک ڈائٹ اسی کانسپٹ کو ہم لے کے چل رہے ہیں کہ اگر ایج کے ساتھ دویئنز ہو رہی ہیں سل کے ڈویئنز ہو رہی ہیں جو کہ ڈویئنز تو ہو نہیں اگر ایک پلانٹ سالہ سال گروہ کر رہا ہے پرینیلز کی ہی ہم بات کر رہے ہیں تو سالہ سال گروہ کر رہا ہے تو ایجٹ تو ہو رہا ہے اس میں پھر روز کی پرڈکشن بھی بڑھے گی اور میٹیشن بھی آئیں گی اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں تو ایک کیوری ہمیں یہ کہتی ہے اچھا اب ڈیسکس کے آیا یہ میٹیشنل لوڈ is actually existing in the plant کیا واقعی میں پلانٹ میں یہ ٹائم بیسڈ سیلولر ڈیمیجز ہوتی ہیں تو اس کانسپٹ کو ہم لے کے چاہتے ہیں کہ آیا ایسا ہوتا ہے سو بریسل کون پائن جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 46 years old اس میں دیکھا گیا ہے کہ no statistically significant relationship was found between the age of the individual and the frequency of the mutation in the pollen seed and seed bone تو بریسل کون کے لیے تو یہ ہمارا فلاپ ہو گیا کہ وہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس میں نہیں دیکھا گیا کہ جیسے جیسے اس پلانٹ کی بڑھ رہی ہے تو اس کے اندر میٹیشنل لوڈ ہو رہا ہے یا اس کے اندر جو time based cellular damages ہیں وہ accumulate کرنا ہے اور کس کس میں اس کو observe کیا گیا ہے studies نے pollen کو دیکھا گیا ہے seeds کو دیکھا گیا ہے اور seedlings کو دیکھا گیا ہے ان میں تو یہ data اس کو negate کر رہا ہے اس hypothesis کو اس موڈل کو لیکن اس کے برقس a significant decline in the average number of the viable pollen green per جو remit was found in the populous modulus tremolites tremolites میں دیکھا گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس میں تو نہیں ہے bristlecone pine میں تو نہیں ہے لیکن populous case میں دیکھا گیا ہے کہ جیسے جیسے اس کی ایج بڑھتی ہے ویسے ویسے ہی اس کے اندر جو viable pollen ہے جو healthy pollen ہے ان کی تداد کم ہو جاتی ہے پر ketkin what is ketkin by the way ketkin کیا ہوتی ہے ہاں جی what is ketkin سیکنڈ سمیسٹر کی بلانٹ سسٹیمیٹک سین آٹمی انڈ ڈیولپمنٹ خریدتے ہیں ہم سب میرے خیال ہے شیئر محمد کی مختی جو ہم نے پڑے ہاں جی ہاں جی براؤس کر کر تو نہیں مجھے آپ سے بتا رہے کوئی وقتوں کے بعد ہاں میں ہم یہ چلاکیاں مارتے ہو اس کو چلاکیاں مارتے ہو یاد رکھا کرو کہ ہم teacher ہیں اور آپ student ہیں ٹھیک ہے تو دیر سے جواب دینے کا مطلب ہے نا جواب دینا بہرحال جواب ٹھیک دیا جس نے بھی دیا انفوریسنس ہی ہے اور جیسا کہ میں بات بھی کر رہی ہوں پولن کی تو it's a part of the flower اور ketkin آپ اس part کو کہہ لیں اس branch کو کہہ لیں جس پہ flower لگے ہوئے ہیں تو یہ فلوریسنس کی ٹائپ ہے پاپلاس اور اس کے جیسے انفوریسنس کی ٹائپ ہے تو اس کے اندر دیکھا گیا پاپلاس میں دیکھا گیا ہے کہ پولن گرین کی جو قوالیٹی ہے وہ ڈیٹریٹ ہو جاتی ہے یا وہ وہ ویابل جو پولن ہے وہ نہیں رہتے تو یہاں پہ اس موڈل کو ہم فیور کر سکتے ہیں کہ with the passage of time mutational load بھی آتا ہے اور time-based cellular damage وہ اکمولیٹ ہوتا ہے جیسے جیسے پلانٹ ہوتا ہے پلانٹ ہوتا ہے پلانٹ ہوتا ہے یہ also consistent ہے with the mutational load اور ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ڈیریکٹ ٹھول نہ ہو پلانٹ کو زیادہ دیر تک زندہ رکھنے میں یا پلانٹ کی زیادہ age بڑھانے میں mutational load کا کوئی جو ہے وہ ذکر نہ ہو کیونکہ پاپلاس کے پلانٹ رہتے تو زیادہ دیر تک ان کی لائف تو کافی long ہے لیکن اگر اس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ پلانٹ جو ہے وہ وایبل نہیں رہ رہے ہیں with the passage of time اور mutation load بھی ہو رہا ہے تو پھر ان کی aging کے ساتھ ان دونوں کا تعلق نہیں ہے age dependent indeed in the somatic mutations leading to the production of the chimeras what is this chimeras and spores that have been observed in many perennial species what is this chimeras or chimeras इसको क्या मोलेंगे chimeras chimeras चिमरास जिवेटिकर आए कामरास मेरे ख़ेल है वक्षा लेना क्योंकि आए टाइम काफी जएदा हो चुका है तो chimeras बोलते हैं यह एक technical term है और अगर आप इसको with respect to مطلب پلانٹ میں تو ہم کہیں گے اس پارٹ کو جو کہ ڈیفرنٹ طرح کا ہائیبریڈ ہو جس کی سیلز جو ہیں وہ ہائیبریڈ سیلز ہو جیسے کہ اگر ہیومن باڈی میں اگر لیور کی ہم اگزامپل لیں تو لیور کی اندر اگر لیور کے بھی سیلز ہو اور اس کے اندر کسی اور جو ہیں وہ آرگن کے بھی سیل ہو تو ہم اس کو کامیراز کہیں گے اسے دیکھے سے ایک ایسا جین جو کہ ڈیفرنٹ جینز کا ہائیبریڈ ہو اس کو ہم کامیراز ڈی این نے بولتے ہیں اور سپورٹس کیا چیز ہوتی ہے سپورٹس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو پلانٹ کے کیس میں ہم سپورٹس کہتے ہیں وہ آگے لکھا بھی ہوئے خیر یہ تو کہ the parts of the plant that is different phenotypically from the rest of its parent parts پلانٹ جیسا نہ ہو اس کا وہ حصہ اپنے پلانٹ سے different phenotypically different اگر کوئی پارٹ بناتا ہے تو اس کا سپورٹس کیلائے گا so age dependent increases in the somatic mutation جو کہ lead towards the cameras یعنی کے hybrid type of the plant parts and sports different of the morphologically different here phenotypically different parts of the plant and this have also been shown any perennial plants اور یہ ہم نے دیکھے ہیں کہ یہ کافی سارے پلانٹ میں یہ پلانٹ میں یہ موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ mutational loads کافی سارے پلانٹ میں ہوتی ہیں جو کہ ان کے اندر cameras and sports جو ہیں وہ بنانے کا باعث ہے however the evidence that such mutation contribute to the whole plants in essence اس کے بارے میں ہمارے پاس data جو ہے وہ نہیں ہے تو یہ جو ہمارا سیکنڈ model تھا کہ جو whole plants essence ہے پرینیلز میں وہ time based cellular damage ہے تو اس کے بارے میں ہم نے دونوں طرح کی جو ہم نے باتیں جو discuss کی ہم نے ایک بہت ہی long age plant جو ہے اس کو بھی discuss کیا اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں اس کا کوئی رول نہیں ہے اور ہم نے کچھ دوسری plants کا بھی ذکر کیا کہ جس میں کچھ different different چیزیں تو ہو رہی ہیں جو کہ usual سے ہٹ کی ہیں جیسے camera's کی production یا sports کی production یا پھر viable pollen grains کا decrease ہونا اور اس کی جو ہے جو جو plant ہے اس سے جو ہے وہ اس کے viable pollen grains کا decrease ہونا یہ تو changes تو دیکھی جا رہی ہیں لیکن آیا ان تمام کا تعلق اس پورے plant کو ختم کرنے کے ساتھ ہے یا نہیں اس کے بارے میں ہمارا data جو ہے وہ ابھی بھی weak ہے اور اندید سم plants seems to have some high tolerance of genetic mosaicism لیکن اس ایک بات آپ کو اور بھی ذہن میں رکھنے چاہیے کہ plant ایک ایسی اللہ تعالی نے organism بنایا ہے کہ جو اپنے اندر جو کونے والی mutations ہیں ان کو حضم کرنے کا اور ان کو اچھے سے استعمال میں لانے کا باعث ہے مطبکہ یہ بہت جلدی جو ہے وہ mutation اس کو death کی طرف نہیں لے جا سکتی یہی ریزن ہے کہ even یہ polypylidae کو بھی بھی بھیر کر لیتا ہے polypylidae کا مطلب پتہ ہے نا having more than two sets of chromosomes having more than two sets of chromosomes اگر کسی اور organism میں ہو جائیں تو اس کی death ہی ہو جائے وہ زندہ ہی نہ رہیں لیکن یہ اس کو بھی اپنے benefit کے لیے استعمال کر لیتا ہے اس کو اس میں اللہ تعالی نے بہت ہی high tolerance رکھی ہے اگر اس میں mutation وہ بھی رہی ہے اور اتنی لمبی life یہ گزار رہا ہے اور mutation لوڈ اگر اس کے پاس آب ہی جائے تو یہ اس کو سہارنے کا اور اس کو positively لینے کا باعث ہے تو deleterious effects جو ہیں mutant cells کے وہ اس میں آپ اتھی جلدی نہیں دیکھ پائیں پلانٹس میں اور that is why پھر کوئی اور میکنیزم ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے جو کہ پرینیل پلانٹس میں پول پلانٹس نیسلس کو جو ہے وہ ٹرگر کرتا ہو یا اس کا باعث ہو another type of the time-based damage to the cell that potentially could contribute to the whole plant senses is the telomere shortening آپ نے اس کے بارے میں سنائیں telomere shortening کیا ہوتی ہے جی سومیا نے ابھی کچھ message کیا ہوا تھا مجھے بتائیں what is telomere shortening کیا ہوتا ہے یہ جلیدکس میں آپ نے پڑھے telomere shortening کیا ہوتا ہے مہم ایسے telomere کا پڑھا ہے کہ وہ last part ہوتا ہے اس کی shortening ہو جائے گی تو وہ j-shape ہو جائے گا کب تک ہوتے رہتا ہے یہ shortening کب تک ہوتی رہتی ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا تو جو آپ کا center جو genome ہے جو کہ actually responsible for the proteins اور expression of genes جس کو ہم جس کو gene کہتے ہیں پھر یہ وہاں تک پہنچ جائے جبکہ آپ replication of DNA پڑھ چکی ہو replication of DNA تو اگر آپ molecular level پر discuss کرتے ہیں جنیٹکس میں آپ نے پڑھا ہو تو آپ کو یہ بہت اچھے سے بلکہ میرے سے زیادہ information ہونی چاہیے تھی آپ کے پاس کیوں فومیا آپ بتائیں آپ بینکروٹس ہی ہیں آپ کو پڑھایا گیا اس طریقے سے پھر سیف کہتا ہے میڈم آپ اپنے lecture کو مشکل بنا دیتی ہیں اور اس کو وہ detailed کر دیتی ہیں جب آپ لوگوں نے باقی جگہوں پہ اپنی حصے کا کام نہیں کیا ہوگا پھر مجھے اپنے lecture میں تو وہ کام کرنا پڑے گا پھر وہ detail ہو جاتا ہے پھر وہ مشکل بن جاتا ہے ہے سیف کچھ بولو روشتی پاؤ اتنے تو جی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کتنی نلائکی دکھائی ہے یا آپ کے پڑھانوں والوں نے کتنا کونٹیبیوٹ کیا ہے تو میرے کے بارے میں مام کیونکہ اس کا کونسیپٹ آ رہا ہے سنیسن سے ریلیٹڈ تائم بیس کا ایک تو ہم نے یہ بات کی کہ وہ میٹیشنل لوڈ کرتا ہے تو وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ میٹیشنل لوڈ سنیسن کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس کا ڈیٹا ہم نے ڈسکس کر لیا اب ٹائم ڈیسٹ جو دوسری آپ کو ریزن بتا رہے ہیں کہ ایک اور کونسیپ یہ ہے کہ یہ ٹیلومیر شورٹننگ میں بھی جو ہے یہ پارٹ پلے کرتا ہے اچھا ٹیلومیر شورٹننگ کا جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ٹیلومیر جو ہیں یہ اینڈ جو ہیں پروموسومز کے اینڈز ہیں جو کہ ہر ڈوین کے بعد شورٹ ہو جاتے ہیں اچھا اگر ایسے ہوتا رہے تو اگر ایک انسان کے اندر جو سمیٹک ڈوینز ہو رہی ہوتی ہیں اور ہر ڈوین کے بعد اگر اس کو شورٹننگ ہو جائے تو پھر تو اس کا ختم ہو جائیں گے میں ہم سکرین تشیہ کرتے ہیں اس پہ کچھ ہے ہی نہیں میں تو آپ کو کچھ اور بتا رہی ہوں میں تو آپ کو ٹیلومیر کے بارے میں بتا رہی ہوں ابھی تمہیں اس کو بتائی نہیں رہی تو ٹیلومیر شورٹننگ میں ٹیلومیر جو ہیں وہ ہر سیل ڈوین کے بعد شورٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس کو بچانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے ایک انزائم ہے جس کو بولتے ہیں ٹیلومیریز انزائم اور وہ ٹیلومیریز انزائم کیا کرتا ہے کہ وہ جیسے ہی ہر دفعہ سیل ڈوین کے بعد ٹیلومیر کی شورٹننگ ہوتی ہے تو وہ ٹیلومیریز انزائم سپیشلی سمیٹک سیلز کی پاتھ نہیں کری اسپیشلی جو آپ کے آپ کہلیں کہ جو سیکس سیلز ہیں نا سپرمز این ایگز ان کے اندر یہ شورٹننگ نہیں ہونے دیتا اور اس کے اندر یہ ان کو ایکسٹینڈ کروا دیتا ہے ٹیلومیریز انزائم کے ذریعے اس کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے اور وہ اپنی نومل جو لینھ ہے اس کو ریٹین کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے سیل کا پھر کوئی نقصان نہیں ہوتا کروموسوم کے لحاظ سے آخری تیلومیریز اندارتی ہیں تیلومیریز اندارتی ہیں گفتیشن کرنی اور ہم نے آپ کو چیلومیرے دیلومیریز ریتے ہیں اور الآن بداخلیرے سمیت قید یا رحیات تیلومیریز ایجا پھر محلوم پر ہونے دیسائی دیان لیکن میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ تیلومیریز it's an enzyme جو کہ ribonucleoprotein ہے اور this complex extends ends of the telomere after replication through the activity of the telomere's reverse transcriptase اس کے ذریعے یہ دوبارہ سے telomere کی construction کر دیتا ہے so although animals with dysfunctional telomere's age prematurely اگر animals میں telomere's dysfunctional ہو جائے تو وہ ان کی premature death کا باعث بن جاتا ہے لیکن Arabidopsis کے mutants پہ دیکھا گیا ہے کہ تیلومیریز لیکن بھی تھے ان میں دیکھا گیا ہے کہ they actively grow and reproduce for up to 10 generations میں نے آپ کو بتایا نا plant کو لات اللہ نے بہت ہی ڈھیٹ بنایا ہوئے اگر ہم یہ بات کریں کہ time-based damage because of the telomere shortening کی وجہ سے بلانٹ میں ہوتی ہے تو اس کو بھی Arabidopsis کے experiment نے کہا ہے کہ یہ reason نہیں ہے plant میں کیونکہ animals میں تو اس کے death کا باعث بن سکتی ہے لیکن plant جو ہے وہ 10 generations تک telomere reduction کو سہار سکتا ہے اس کے بغیر بھی یہ گزارہ کر سکتا ہے so in addition to observation on the bristlecone pine and jingko biloba plants failed to demonstrate the progressive shortening of the telomere's with increasing age اور اس کے علاوہ جو ہم نے ہمارے پاس long age والے جو plant لانگ لائی فالے جو پلانٹ ہے یا اجڈ پلانٹ ہے جن میں ہم نے bristlecone اور jingko biloba کی بات کی ہے تو ان میں دیکھا گیا ہے کہ telomere کی shortening نہیں ہوتی with the passage of time so the cause of the difference between the plant and animal telomere with respect to aging is unclear پتہ نہیں کہ animals میں جو aging ہے وہ صرف اور صرف telomere کی ریڈکشن کی وضع سے ہی وہ ان کے death کی طرف اس کو لے جاتی ہے یا یہ کہ اگر پلانٹس جو ہی ہیں وہ اتنا نمبر عرصے تک زندہ رہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے telomere کی shortening کے ساتھ کوک کرتے ہیں تو this is still unclear پیچک ہے کیا تھا جو ہم نے بات کی تھی تحدث کہ جو میری ستم ہیں وہ کیسے لونگ لائف کے لائف بلانٹ ہیں ان کی اندر جو مرائی ستم ہیں وہ لائف رہتی ہیں اور جو مونوکوفیق سپیشیز اگر مونوکوفیق پیرینیل ہوگا مونوکوفیق پلائف جو سمچھا دیا مونوکوفیق اور پھر باستہ ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے تمام پرینیلز ہی ہو سکتے ہیں کچھ ایتے پرینیلز ہی ہیں جو منوکاپک ہی ہو سکتے ہیں جس ون ٹائم فروٹ دیتے ہیں تو یہ کوئی تھامرول نہیں بنانا آپ نے لیکن اوورال آپ کونسٹ بیلڈنگ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منوکاپک ہونسے ہیں جو ون ٹائم فروٹ دیں وہ منوکاپک ہیں اوورال اس چیز کو چھوڑ دیں انوال بینل کو اور جو ٹو ٹائم فروٹ دیں یا ٹو سے زیادہ وہ چھوڑ آسمند کو آپ وہ پولی کا p recognizes پی رہند ہی ہیں دیترمینت سے دیترمینےً پہلہ اسے دaraus ہے دولپین ٹائم فروٹ دوپی کی کیidge ven collateral جب 어쨌든 والی پلانٹ پہلہد تیاں دیترمین سے دیترمیناً مہم کنو اچا خلال پلانٹ ہو جاتی ہے اور دیترمین سے دیترمین سے دیترمین ٹائم پلانٹ لوگ سلپ م 71 ہوتی ہے ان میں یہ انڈیٹرمنٹ رہتی ہیں اور جن کی ڈیٹھ ہونی ہوتی ہے وہ انڈیٹرمنٹ سے ڈیٹرمنٹ میں جو ہوا کنورٹ ہو جاتے ہیں تو یہ کنورجن کب ہوتی ہے اور کب نہیں ہوتی ہے یہ کس طریقے سے ڈیسائیڈ ہوگا فر ایسیمپل تو شوٹ اپکل میری سٹیم ہے میں میں بھی کونٹینیسلی میری سٹیمیٹک یعنی کہ انڈیٹرمنٹ رہے گی اور مائسیس ایکٹیویٹی ڈیٹرمنٹ ہو جائے گی ایدھر بائی دیفرینشیئٹنگ اینٹو ارگن ایز این فلار جیسے کہ اگر کسی بھی ایک نارمل پلانٹ میں اگر اس کا اپکل میری سٹیم نے ختم ہونا ہے تو وہ جو اپکل ریجن میں بیرڈ میں کنورٹ ہو جائے گا اور بیرڈ سے وہ فلار بنا دے گا فلار سے سیڈ بنیں گے اور اپکل میری سٹیم اس کی ختم ہو چکی ہوگی and then پھر اس کی death ہو جائے گی پانیلے کیونکہ اس کی جو epical meristems ہیں وہ convert ہو سکی ہیں into the flower لیکن اس میں وہ utilize ہو چکی ہیں تو پھر ultimately اس کی death ہی ہو نہیں ہے Indeed the growth of the growth habits and the life cycles and senescence profiles of different transtructures are intimately connected to their pattern of the epical meristems determinacy کہ آیا وہ کب determinant رہیں گی اور کب وہ indeterminate رہیں گی تو اس کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ contribute کرتی ہیں ان کے growth habits بھی آ جاتی ہیں life cycles بھی آ جاتی ہیں اور senescence profiles بھی آ جاتی ہیں جو کہ ultimately decide کرائیں گے کہ آیا ان کے epical regions جو ہیں وہ determined رہیں گے یا indeterminate ہو جائیں گے so monocopic species میں دیکھا گیا ہے کہ all indeterminate vegetative shoot apices become determined floral apices and entire plants senescence and die after the seed dispersal کیونکہ اس کے بعد اس کے پاس epical meristems میں وہ رہتی ہی نہیں ہے لیکن polycopic perennials بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ they retain a population of the indeterminate shoot apices as well as those apices that become reproductive and determinate that's why وہ سالہ سال جے وہ چلتے رہتے ہیں اور سال جے وہ دیتے رہتے ہیں ٹھتے ہیں آج سے ہم پاہت کریں تو this typically ڈیس کی�시ل بھی اس کے ساتھ سپریشن آف ڈا ایگزلری برن یہ بھی اس کے ساتھ سپریشن آف ڈا ایگزلری برن یہ بھی اس کے ساتھ مطلب نہیں بنے گی کیونکہ اگر نئی برانچ بن گئی تو اس کی اپائیسز پہ اپیکل میریسٹرم جو ہے وہ تو لائب رہے گی اور پھر وہ دوبارہ سے گروہ کر سکتا ہے لیکن مونو کارپک میں پھر ان تینوں کا ختم ہونا ضروری ہے اگر ہم کہیں گے کہ اس کی ہول پلانٹ کی سنیسنس ہونی ہے تو اس کے ساتھ اس کی اپیکل میریسٹرم ہے اس کو ڈیٹرمنٹ ہو جانا چاہیے اس کی گروہ کریشن ہو جانا چاہیے اور اس کی ایکزلری برڈ جو ہے اس کو ڈیٹرمنٹ ہو جانا چاہیے اور آپ جانتے ہیں کیا کہ اپیکل ڈومیننس کیا ہوتا ہے what is اپیکل ڈومیننس اپیکل پوش اپیکل میریسٹرم اس کی سائیڈ برانچیز ہیں نا وہ اس کی مین برانچ سے ایکسیڈ نہیں کر پاتی یا ان ادر ورڈز اس کی سائیڈ برانچیز جو ہیں وہ نیچے رہتی ہیں اور اس کو جو اپیکل ریجن جو ہے وہ ٹاپ پہ رہتا ہے ٹھیک ہے اچھا اور یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا آگزین میں اور ہم نے اس کو ریزن بھی بتائی تھی کہ آگزین کا بھی رول ہے اپیکل ڈومیننس میں کہ آگزین کی جو اپیکل ریجنز ہیں ان میں آگزین کی کنسٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو لیٹل برانچیز ہیں ان کی اکزلری برڈز میں آگزین کی کنسٹیشن ہائی نہیں ہو پاتی اگر آپ اپیکل ریجن کو ریموف کر دیں گے تو آگزین کی کنسٹیشن جو آگزلری برڈز ہیں ان میں ہائی ہو جائے گی اور پھر وہ سپروٹنگ کر دیں گے سپاؤٹنگ ہو جائے گی اور ان سے لیٹل برانچیز جو ہیں وہ بننا سٹارٹ ہو جائیں گی ٹیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپیکل ڈومیننس جو ہے اس میں کس کا رول ہے آگزین کا آگزین کے علاوہ اپیکل جو ڈومیننس ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ جو سٹیریگو گلیکٹنز ہیں یہ بھی آپ کہلیں کہ پلانٹ گروہ تیگلیٹر ہیں اور سائٹوکائنن یہ دونوں اینٹاگونیسٹیکلی کام کرتے ہیں سٹیریگو جو گلیکٹنز ہیں یہ دونوں اپیکل ڈومیننس ان کا رول کیا ہے کہ یہ ریپریس کرتے ہیں آگزلری بٹ کو جس لائک آگزین ٹیک ہے اور جو سائٹوکائنن ہے یہ آگزلری بٹ کو پرموٹ کرتے ہیں سائٹوکائنن کی کنسٹیشن اگر ہی ہوگی تو یہ برانچیز کو بنا دے گا اپیکل ڈومیننس کو لوسٹ کر دے گا اور اگر سٹیریگو گلیکٹنز کی کنسٹیشن ہی ہوگی تو یہ برانچیز کو بننے سے روکے گا یعنی کہ اپیکل ڈومیننس کو منٹین کر دے گا جس لائک آگزل اس کے ساتھ کام کریں تو ریپریس کرتے ہیں ریپریس کرتے ہیں ریپریس کرتے ہیں اور جب ریپریس کرتے ہیں تو یہ کہ یہ فیور کرے گا سائٹوکائنن کی سگنالیں جس سے برانچیز بنیں گی اور یہ شوٹ اپیکل میرسترم ریسٹ دوریگر منوکافک سنیسن جس نوٹ لیدتے ہیں آگزلری بٹ اور نورمل حالات میں کیا ہے کہ اگر منوکافک ہیں تو ان میں لیٹل بٹس نہیں بنتی ہیں کیونکہ اس میں اوزن کی جو لیونزیں وہ مانٹین رہتی ہیں اپیکل ڈومیننس کی مانٹین رہتی ہیں اس کی لیٹل برانچیز نہیں بنتی اور اس کی ریزن سے اس کی ایک ہی اپیکل ریزن ہوتا ہے اور وہ کنورٹ ہو جاتا ہے انٹو دا فلار اور پھر اس سے سیڈ بن جاتے ہیں اور پھر الٹیمیٹل پورے پلانٹ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن جو شوٹ اپیکل جو آپ کہہ لے کہ جو مالکلر میکنیزم ہیں ایکزلری بٹ کی سپریشن کا مونوکافک سنیسنس جو ہے وہ عربی ڈاپسز میں بھی اس کو کہا ہے کہ جب سٹیڈی کیا گیا تو اس میں دیکھا گیا کہ جو دین ہیں اس کے ٹرانسکرپشن پرکٹر کے ان کو ایٹی یعنی کہ عربی ڈاپسز تھیلے ہیں میب ٹو جینز جو ہیں ان کو کہا گیا ہے یہ بیسل انٹر نوڈ کے ساتھ اسوسیائیٹڈ ہوتی ہیں جو کہ سپریشن کا باعث کرتے ہیں سائٹوکائلن کا اور کی بیسنتیس کا جس کی وجہ سے برانچ فارمیشن جو ہے وہ مونوکافک سنیسنس کی طرف اس کو لے کے جاتی ہے یا عربی ڈاپسز میں برانچیز جو ہیں وہ نہیں بنتی اور اس کی وجہ سے ہور بلانٹ سنیسنس جو ہیں وہ ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پرینیل میں جو سائٹ برانچیز جو ہیں ان کی آپ کہنے کے پرڈکشن جو ہیں وہ جاری رہتی رہے ہوگی اور اسی وجہ سے ہور پلانٹ سنیسنس کی کبھی باری ہی نہیں آتی جو ہم کہتے ہیں کہ پولیکاپک ان نیچر ہیں ذات اس وائے وہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ ان کو ہور پلانٹ سنیسنس سے بچانے کے لیے ان ذات اس وائے وہ اتنا لونگ لائف کی جو ہے پلانٹ ہمیں نظر آتے ہیں اور یہ تو اگر کسی میں اپیکل ڈومیننس نہیں ہوگی اور اس میں مونوکاپک سنیسنس پہ نہیں ہو پا رہی تو پھر اس کی جو برانچیز ہیں وہ اس کو بشی نیچر کا بنا دیں گی اپیکل ڈومیننس کا لاؤسٹ ہوگا اور اس کی جو پیرنس ہیں وہ بشی نیچر کی نہیں ہوگی میرے خیال ہے یہ ہی پھر اس کو ختم کرتے ہیں ٹاپک تو اس کے دو اور رہتے ہیں لیکن لیکچر کافی لمبا ہو گیا بہت چھوٹے سی دو ٹاپک ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو انڈ کر دیتے ہیں اور یہ نیکس جو ہے میں اس کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں سورس انسنک رلیشنشپ ہے جو کہ میں کافی دفعہ جو ہے وہ کلیر کر چکی ہوں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریلیٹڈ بات ہے جو کاربن کی کمیلیشن ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی ٹری سائز کے ساتھ کونٹینیوسلی انکریز کرتی رہتی ہے اس ٹاپک کو ہے وہ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے اور یہ دو گراف پر سے ریلیٹڈ ہی ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ جو گروہت کا ریٹ ہے وہ ٹری کی ہائٹ کے ساتھ وہ ڈکلائن کرتا ہے جیسے جیسے ٹری کی ہائٹ بڑھتی ہے ویسے ویسے جو گروہت کا ریٹ ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور جو دوسری ڈائیگرام ہے اس میں بہت ملٹیپل ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ریپریزنٹ کیا گیا ہے اور جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو 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 آپ ٱرگ میں میروف سکتا ہے جو 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 جم ان کی ایج بڑھتی ہے تو ان میں کابن اکامولیشن جو ہے وہ بھی بڑھتی ہے اور ان کی گروہت کا جو ریٹ ہے جیسے جیسے وہ ایجڈ ہوتے ہیں ان کے گروہت کا ریٹ جو ہے وہ اتنا نہیں رہتا جتنا کہ سٹارٹ پر ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل پر میں نہیں جا رہی ہوں کیونکہ اگر بہت زیادہ میں سمجھانے پر لگی تو ایک تو ریکارڈنگ بھی لمبی ہو جانی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہیں جن کو مجھے سمجھانے کی ضرورت ہے تو یہ بٹا پھر آپ پڑھ لیجئے گا اگر کوئی مشکل پیش آئی تو میں پھر انشاءاللہ آپ کو نیکس لیکچر میں اس کو ایکسپین کر دوں گی اور شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور پھر اس کو سمجھیں ٹھیک ہے تو پھر ہی آپ کو کوئیسٹن آپ کے ذہن میں آئیں گے اس کو پڑھ لیجئے گا آج کا لیکچر بس اتنا ہی نمیجھیں گے اگر یہاں تک کوئیسٹن ہو تو ہم اسے پوچھ سکتے ہیں اثر ویسٹ پھر اللہ آپ کو سیاں نو کوسانٹ نو کوسانٹ میں ہم تھکے پڑے ہیں اس لوگ تو چلے بھی کہیں ہیں بتا نہیں آپ کیوں نہیں بند کر رہی ہوں پھر اس کو لیکچر بھی میں نے بھی ٹائم دی